حسب ہو میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے پلا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آنکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آنکہ و اصحابکہ یا نور اللہ آقا نامدار مدینہ کے تائیدار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کا ارشاد رحمت بنیاد ہے تم مجھ پر درد پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو والا الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ صلاتم و السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ آئیے تلاوت اکلام پاک شماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا لذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم وَلَا يَحُبُّ عَلَا طَعَابِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلٌ لِلْمُسْقَلِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اَمَنُ رَضُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَعْرِيُ الْعَظِيمِ سورہ مععون کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے قرآن کریم کی جو آخری دس مبارک صورتیں ہیں انہی میں سے ایک صورہ مععون بھی ہے مدنی چلے کی ناظرین اس آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہیں میں نے ان میں پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیئے کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جو دین کو جھتلاتا ہے اس کی تفسیر سیداد الجنان میں شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس کی شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے یعنی ایک بات یہ ہے کہ یہ آیت آس بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور برے کام بھی کیا کرتا تھا اور دوسرا قول اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی مروی ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی اور ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا تو اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ تمہاری سفارش کر دیں گے اس سے ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا جائے لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بیکس پناہ میں حاضر ہو گیا اور اپنی فریاد پیش کی اور سگدر مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے تھے چنانچہ آپ اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مرحبہ کہا اور فوراں یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں نے اسے آر دلایا اور کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے ابو جہل نے جواب دیا کہ قسم ہے میں اپنے دین سے پھرا نہیں ہوں اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو یہ نیزہ مجھے پھار ڈالے گا چوتھا قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے میرے مدنی چلے کے ناظرین اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ سمات فرمائے فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی دین کو جھٹدانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے رہا ہے اس آیت میں کفار کا یتیموں کے ساتھ شلوک بیان کیا گیا ہے کہ کفار یتیموں کو دھکے دیا کرتے تھے جبکہ اس کے مقابلے میں یتیموں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ملاحظہ فرمائیے رائٹس یتیموں کے رائٹس اسلام کے رکھ رہا ہے اللہ تعالی یتیموں کے سرپرستوں سے یہ رشاد فرماتا ہے اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندہ مال نہ لو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ تو بے شک یہ بڑا گناہ ہے اور ارشاد فرمایا ایک اور آیت کریمہ کی اندر سورہ نیسا کی یہ آیت مبارکہ ہے اس میں بھی یتیموں کے حقوق کا بیان کیا گیا ہے اس طرح سورہ نیسا کی آیت نمبر نو کے اندر بھی اللہ کریم یتیموں کے حقوق کو بیان فرما رہا ہے آیت نمبر دس میں بھی حکم بیان کیا جا رہا ہے اور دھرائیہ بھی جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بلکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے نمازوں کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کرنے کی سارت نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی رمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے ہمارے سلسلے کا پرٹیکلر موضوع ہے بچے اور ہم یہ آج کے سلسلے کا عنوان رہے گا آئیے بھی کلام سنتے ہیں عمر بھئی کون سا کلام سنا رہے ہیں انشاءاللہ سلمان بھئی نیت ہے امیرالی سنت کا بہت ہی پیارا کلام جس طرف دیکھئے گلشن میں بہار آئی ہے یہ پڑھنے کی نیت ہے سبحان اللہ سلوالحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلواللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جس طرف دیکھئے گلشن میں بہار آئی ہے 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 دل مگر دشت مدینہ کا تمل آئی ہے دل مگر دشت مدینہ کا تمل آئی ہے اور خوشنما پھول گولیستان میں کھیلے ہیں لیکن خوشنما پھول گولیستان میں کھیلے ہیں لیکن میرا دل خار مدینہ ہی کا شید آئی ہے میرا دل خار مدینہ ہی کا شید آئی ہے میرا دل خار مدینہ ہی کا شید آئی ہے یوں کہا جائے کہ اس مصرے میں امیر اہل سنت نے آلہ حضرت کے اس شیر کی ترجمانی کر کے اپنا انداز بیان کیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں نا پھول کیا دیکھو میری آنکھ دشت تیبہ کے خار پھرتے ہیں خوشنما پھول گولیستان میں کھیلے ہیں لیکن خوشنما پھول گولیستان میں کھیلے ہیں لیکن میرا دل خار مدینہ ہی کا شید آئی ہے میرا دل خار مدینہ ہی کا شید آئی ہے اور مصطفیٰ کی یہ عنایت ہے کہ میرے دل میں مصطفیٰ کی یہ عنایت مصطفیٰ کی تصویر اتر آئی ہے مصطفیٰ کی تصویر اتر آئی ہے اور جب کبھی جس نے بھی پائی ہے جہاں کی نعمت جب کبھی بھی جس نے بھی پائی ہے جہاں کی نعمت آپ کے دست کرم ہی سے شاہاں پائی ہے آپ کے دست کرم ہی سے شاہاں پائی ہے آپ کے دست کرم ہی سے شاہاں پائی ہے آپ کے دست کرم ہی سے شاہاں پائی ہے مصطفیٰ کی کہ اگھا مجبور پہنا چار پہنجو پہنگ کی آگھا مجبور پہنا چار پہنجو پہنگ کی چار جانب سے شاہا کالی گھٹا چھائی ہے چار جانب سے شاہا کالی گھٹا چھائی ہے اور دے دے مولاق میں سلطان مدینہ دے 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 مولاق میں سلطان مدینہ دے 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 مولاق میں سلطان مدینہ دے دے لب پہ رہ 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 کے یہی ایک دعا آئی ہے اور جب تڑپ کر دل غمگی نے پکارا آقا جب چڑپ کر دل غمگی نے پکارا آقا فورا نمداد شاہا آپ نے فرمائی ہے ولہ فورا نمداد شاہا آپ نے فرمائی ہے فورا نمداد شاہا آپ نے فرمائی ہے اور کر دو سراب دلے تشنہ کو اب تو ساکی کر دو سراب دلے تشنہ کو اب تو ساکی کر دو سراب دلے تشنہ کو اب تو ساکی شربت دید کا مودت سیتا من لائی ہے شربت دید کا مودت سیتا من لائی ہے مالو دولت کی حوص دل سے مٹا دے یا رب مالو دولت کی حوص دل سے مٹا دے یا رب مالو دولت کی حوص دل سے مٹا دے یا رب سوز سرکار کا عطار تامل نائی ہے سوز سرکار کا عطار تامل نائی ہے سوز سرکار کا عطار تامل نائی ہے جس طرف دیکھی گل شل میں مہاراتی ہے سوز سرکار کا عطار تامل نائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اے بیابانِ عرب تیری بہاروں کو سلام اور مدین جنہ کے ناظرین واقعی حقیقتاً مدینی بات ہے آپ اللہ نصیب فرمائے سفر کی سہارت مکہ سے مدینے جائیں اور مدینے سے مکہ شریف میں آئیں تو مرستے میں جو بیابان اور جو پہاڑ اور جو اس طرح سے ریکزار جو آتے ہیں بعض جگہوں پر الحمدللہ سبزے کی بہتات بھی ہوتی ہے اور بھی سرکار اس طرح کا بھی کچھ جگہوں پر ہوتا ہے الحمدلللہ تو بہرحال دشت مدینہ کا اور یہ عرب شریف کے جو سہرائے عرب ہے اس کا ایک اپنا ہی یسو بھائی ایک ایسنس ہے اور اس کو دیکھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے کیا فرمائیں گے آپ شہد کا مزا جو ہے نا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اس کی مٹھاس خود اپنے زبان سے چکھنا لے تب اسے آئیڈیا ہوگا کہ واقعی شہد اسی طریقے سے دشت مدینہ اتنا خوبصورت منظر ہے واہ واہ اتنی خوبصورتی اللہ نے اسے عطا کی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے جب تک نہ دیکھے تب تک اسے یہ ریالائز نہیں ہوگا کہ یہ کس منظر کی بات کی جا رہی ہے گلشن کی بات کی جا رہی ہے اللہ اللہ ضروری نہیں کہ جو سرسبز اور شاداب ہو وہی گلشن ہو بسا اوقات ایسے گلشن بھی ہیں بالخصوص اس آپ جو سلمان بھائی نے آپ نے جو توجہ دلائی مکہ سے مدینہ کا جو یہ ٹکڑا ہے اس اس منظر کو اگر آپ عشق کی آنکھوں سے دیکھیں نا اللہ محبت کی آنکھوں سے دیکھیں واہ واہ تو یہ آپ کو بڑے بڑے گلشن بڑے بڑے گارڈن سے زیادہ خوبصورت اور حسین نظر آ اللہ اللہ تو شرط یہ ہے کہ عشق والی آنکھیں ہونے چاہئے سبحان اللہ اللہ نصیب کریں جو ایک بار دیکھتا ہے دنیا کے مناظر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی ملک چلے جائیں کسی شہر چلے جائیں انسان ایک بار جائے دوسری بار جائے تین چار پانچ بار that's it enough ہو جاتی ہے کہ یار کئی بار ہو چکا بس اب بہت ہو گیا لیکن آپ ایک بار مدینہ جائیں اگر آپ کے دل میں تھوڑی تڑپ ہے خدا کی قسم اس تڑپ میں اضافہ ہو جائے گا جب آپ دوسری بار جائیں گے آپ کی شدت میں اور اضافہ ہو جائے گا جب آپ تیسری بار جائیں گے آپ کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا اللہ اللہ یعنی جتنی بار انسان جاتا رہے اس کی پیاس اس کی تڑپ اس کی لگن اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے شربتِ دید نے وہ آگ لگائی دل میں تپشِ دل کو بڑھایا ہے تجھانے نہ دیا یہ تو جو واقعی ایمان والا عشقی آنکھ سے دیکھیں اس کو واقعی یہ نصیب ہوتا ہے عشقی اتنا خوبصورت ہے سلمان بھئی خالد بھئی ہمارے ساتھ ہیں خالد بھئی آپ ماشاءاللہ زیارت کر کے آئے ہیں ابھی آئے ہیں پہلے بھی ایک کفیت تھی اور آج بھی ہے کچھ کیا آپ کے درسلات ہیں کچھ اس پر ہاتھوں ہاتھ پریکٹیکل بھی ہو جائے گا آپ کیا محسوس کرتے ہیں پہلے جو ہے وہ جانے کی جارت منہ تھی یا اب جانے کی جارت منہ ہے سیدھی بات ہے دور دو چار والی بات ہے جتنی باہر جائیں ذوق بڑھتا ہے شوق بڑھتا ہے مولا عطفر واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے یہ وہ عشق ہے سلمان بھئی میرے امام نے سکھایا ہے دنیا کا عشق ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی سے عشق کر بیٹھتا ہے تو وہ اس کے عشق میں تڑپتا ہے بے چین ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے جلتا ہے لیکن امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عشق نبی مل جائے تو آپ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی عشق نبی اور عشق رسول کی نعمت عطا فرمائے اور یقین جانئے کہ بس یہ نصیب ہو جائے جس کو اللہ عطا فرماتے اسی کو ہم موضوع پر لے کر آتے ہیں بچے اور ہم ایک بچہ الحمدللہ مجھے جو دیکھنے کی سارت ملتی ہے وہ بچہ ہے جو شیخِ طریقت حمید علیہ السلام کی صحبت فیضِ اثر میں یوں سمجھیں کہ پرورش پارا ہے سبحان اللہ حسن رضا بن علی رضا حمید علیہ السلام کی رضائی پہتے ہیں یہ بچے اور ہم آپ نے یہ موضوع رکھا ہے بڑا خوبصورت موضوع رکھا ہے کہ اصل بچوں کے لیے اگر کوئی رول موڈل ہے تو وہ آپ ہیں کیونکہ وہ آپ کو دن رات دیکھ رہا ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ اسے کرنے کی کوشش کرے گا کیوں کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کے اندر سیکھنے کی صلاحیت وہ زیادہ رکھی ہوتی ہے نسبتاً بڑے لوگوں کے بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کوپی پیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو اگر یوں سمجھا جائے کہ اگر کسی نابینا شخص کو دیکھ لیں کسی بہرے کو دیکھ لیں تو اس شخص کے اندر دوسری صلاحیت اللہ تبارک و تعالی اگر ایک چیز کی کمی ہے تو دوسری چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے اضافہ کرتا ہے اسی طریقے سے بچے کے اندر وہ ابھی بول نہیں سکتا وہ ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے صرف تو دیکھ کر اس کو کیچ کرنے کی اور سیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے نسبتاً بڑے کے اب آپ جب اپنی عادتوں کو بچہ آٹومیٹکلی وہی سکھے گا جو اسلام کی تعلیمات کیا بات ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے بچے کو مدرسے لگا دیا اب بچہ مدرسے جا کر نماز سکھے گا اب بچہ مدرسے جا کر وضو سکھے گا اب بچہ مدرسے جا کر غسل سکھے گا اب بچہ مدرسے جا کر روزہ رکھنا سکھے گا یہ ساری چیزیں سکھے گا یقیناً وہ ایک تعلیم ہے ضروری ہے لیکن جو پریکٹس ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہ آپ کی شخصیت بچوں کے اندر ڈیلیور کریں اگر آپ بچوں کو روزانہ صبح و شام بچہ آپ کو دیکھے گا کہ میرے والی صاحب صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے جاگتے ہیں اچھا یہاں پر ایک اور بات سلمان بھائی میں ضرور مدری شنل کے ناظرین سے کرنا چاہوں گا اور ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ ہے کہ بچوں کی ہم عادت میں شامل کرتے ہیں اچھا سنڈے کا دن ہو آج میں آتے ہوئے میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا اور اس سے پہلے بھی میرا مشاہدہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم پر جس ٹائم پر اٹھا دیتے ہیں نا روزانہ کی پریکٹس ہے وہ اٹھ جاتی ہے چاہے چھٹی کا دن ہو یا کوئی بھی ہو تو اسی طریقے سے ہم بچوں کے اندر جو عادت صبح اٹھنے کی ڈیلیور کر رہے ہیں وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں اسکول ہم نے فوکس کی ہوئی ہے نماز ہم نے فوکس کروائی ہوئی ہے ہم دیکھیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو والدین اکثر و بیشتر یہ سوچتے نظر آتے ہیں کہ بچے کی نیند خراب ہو جائے گی ایک گھنٹہ اسکول ابھی جانے میں باقی ہے تو اگر ابھی فجر کے لیے جگہ دیا تو اب نہ یہ سونے میں رہے گا نہ یہ اسکول جانے میں تو اس کو فجر کے لیے نہیں جگہایا جاتا ہے بلکہ اسکول کے لیے جگہایا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں اگر اس پر غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا کیا رہے ہیں آج جو عادت ہم بچے کے اندر پینٹریٹ کر رہے ہیں وہی عادت بڑے ہو کر اس نے اپنانی ہے میں نے کئی مدرسے والے بلکہ میں خود اپنے آپ کی بات کروں سلمان بھائی شروع سے میرے والدین نے پریکٹس یہ رکھی تھی کہ میں فجر سے اٹھ کر اپنے دیگر معاملات کی طرف بڑھتا تھا پھر مدرسہ وغیرہ اور جو کنٹینیو سلسلہ ہوتا تھا تو آج بھی ہماری یہ عادت ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ خوبصورت انداز ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو خود شہزاد حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے والدین والی صاحب ہمیں اٹھا کر مسجد میں لے جاتے تھے ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تھی اس کے باوجود ہمیں زبردستی بھی لے جاتے تھے گویا ایک تربیت ہو گئی ایک پریکٹس ہو گئی اس کی عادت میں شامل ہو گیا کہ مجھے فجر کی نماز کیلئے جاگنا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور چاہنا بھی چاہیے کیونکہ یہ اسلام ہے میں یوسف بھائی کی بات سے بلکل ہنڈر پرسنٹ ایگری کروں گا جو فرمایا کہ ماں باپ سے اور جن کے ساتھ بچہ رہ رہا ہوتا ہے ان سے بچہ بہت کچھ سکھ رہا ہوتا ہے میں یہاں ایک اور بھی آپ کو اس کے نیگٹیو ایمپیکٹ بھی بتاتا ہوں کہ ایک اس ٹائم بھائیوں نے بات بتائی کہ ان کے گھر میں ایک مذہبی طریقہ کار جیسا ہے وہ ہی ہے اس طرح کی فیملیز بھی ہیں جن کے بچے صرف ناتے ہی پڑھتے ہیں اور اس طرح کی بچے بھی معاشرے میں بستے ہیں کہ جن کے بچے صرف مدینہ مدینہ کرتے ہیں اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں اس طرح یوسف بھائی یہ بھی بات ہمارے کانوں سے ٹکرائی لوگ اپنے مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے لیکن بچے آپ کہیں اور گئے وہاں پر رہے ہیں اب ادھر چونکہ وہ ماحول نہیں ہے یا وہ انداز نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ بچے پھر اس میں جو ہے وہ رچ بست جاتے ہیں رچتے بستے اگر نہیں بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کر آ جاتے ہیں اور پھر یہاں ماں باپ کو تربیت کرتے رہنا چاہئے یہ حسن ادا کی بات ہی میں ایک اور شیئر کروں یہ پہلے پتہ نہیں کہاں سے لے لیا لیکن لے لیا آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کرتے رہے پھر یہ کرتے رہاں میاؤں آجھا ہاں جی اب اللہ صاحب نے آرابہ آنکھیں کھولے دیکھیں اب یہ میاؤں کی ہے کس نے کی ہے تو یہ یعنی اس نے ایک اپنا گیم جو ہے یہ بنایا آجھا اس پر پھر آپ دیکھیں اس مدنی ملنے کی تربیت کیسے کی اب کیا ہے جی اب وہ بولتے ہیں آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کریں گے کھولیں گے آجھا دوسرے کو بلیں کس نے مدینہ کہا پھر دوسرے نے حسن نیزہ نے کہا یوں 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 کر کے ایک تربیت کا نظام ہے اور یہ اپنے انداز سے کر کے دکھائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے تو انسان کا جو اپنا انداز ہے زندگی گزارنے کا ہمارا جو انداز ہے ہمارا جو گفتگو کرنے کا سٹائل ہے ہمارا جو لوگوں کے ساتھ ایٹیٹیوٹ ہے جو رویہ ہے یہ ڈائریکٹ ہمارے بچوں کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ کوپی پیسٹ ہو رہا ہے اب منعیم بھئی آپ کا بھی ماشاءاللہ مدینی منہ ہے ایک مدینی منہ ہے اللہ زندگی سلامتی دے کیا فرماتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن سلمان بھئی یہ واقعی حقیقت ہے کہ انسان جو بوتا ہے نا کاٹتا بھی وہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس نے بویا ہے اور جب کاٹنے کی باری آئے کچھ اور ہی کاٹ رہا ہو یہی مثال جو ہے نا وہ اولاد کی دی جاتی ہے کہ جو بچے کی تربیت جس انداز میں کر رہا ہے بچہ بڑا ہو کر اس نے ویسا ہی بننا ہے بہت سارے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی پروریش ہو ہے وہ اسلامی طریقے کے مطابق نہیں کرتے لیکن توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر ہمارا فرما پردار بنے نیک بنے متقی بنے پریزگار بنے حاجی بنے غازی بنے نمازی بنے ترہ ترہ کی جو ہے توقع لگا کے رکھ لیتے ہیں لیکن اس کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کی تربیت ہوتی ہے وہ اسلامی طور طریقے کے مطابق نہیں کرتے اور جب بعد میں یہی بچہ بڑا ہو کر بگڑ جاتا ہے تو اگر یہی والدین ٹھنڈے دل سے اس کے بگڑنے کے اسباب پر غور کریں تو خود اپنا ہی قصور نظر آئے گا بہت مردبہ ایسا ہوتا ہے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں کہ اگر دنیاوی طور پر وہ کام کاج نہیں کر رہا سکول نہیں جا رہا یا لیٹ جا رہا ہے یا مخصوص قسم کا لباس پہننے کی زد کر رہا ہے ترہ ترہ کی زد کر رہا ہے تو والدین اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لیتے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے ہے لیکن اگر دنی اعتبار سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا بورے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا یا موبائل کسرت سے استعمال کرتا ہے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے تو والدین اس پر اس کو کچھ نہیں کہتے اس پر تنبیہ نہیں کرتے حالانکہ یہاں پر ان کو تنبیہ کرنی چاہیے تو جو کام جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے والدین کا بھی حق بنتا ہے کہ بچوں کی تربیت اسی نازت پر کریں آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید قرآن رشید میں اللہ کریم جل مجدہو و جل شانہو و عم نوالہو نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ صحابہ کرام نے ارز گیا یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں کہا ان کاموں سے ان کو منع کرو جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور ان کاموں کو کرنے کا حکم دو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ صحابہ نے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اور بارہا آقا علیہ السلام نے جو ہماری تربت فرمائی ہے وہ اسی انداز پر فرمائی ہے جہاں میں ترمزی کی حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام میں ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو باپ جو ہے نا وہ اچھے عدب سے بہتر کوئی اتیاں نہیں دے سکتا یعنی اچھا عدب یہ لازمی ہے مفتی آمہ یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے اس کی شرح میں کمال کر دیا آپ لکھتے ہیں کہ اچھے عدب سے مراد جو ہے وہ متقی بنانا پریزگار بنانا اس کو نیک بنانا یہ چیزیں ہیں اور لازم والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جائے صرف مالدار نہ بنائیں جب وہ دنیا سے جائیں تو اپنے بچوں کو نیک بنا کر کے جائیں کیونکہ ان کا نیک بنا کر چلے جانا اب زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب بھی مردوں کو ملتا رہتا ہے تو اب اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں اسلامی طریقے کے مطابق اگر ہم ان کی تربیت کریں گے تو دنیا کے اندر بھی وہ فائدہ دیں گے کہ بچپن میں ہماری آنکھوں کا نور جوانی میں ہمارے دل کا سرور بڑھاپے میں ہماری خدمت کر کے ہمارا سہارا بنیں گے اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو قبر میں بھی ہم جائیں گے تو وہ نیکیاں کریں گے سواب ہمیں ملتا رہے گا تو اسلامی طریقے کے مطابق تربیت کی جائے اور اس حوالے سے علماء کرام سے رہنمائی لی جائے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا جائے اچھے محول میں رہا جائے اور اپنے بچوں کو بھی اچھے محول میں رہنے کی تلقین کی جائے اور اسی پر بھی ان کو پابند بنایا جائے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں اور بیٹھیں مدینہ مدینہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے والدین کا توجہ دلانا اور یہ دیکھنا کہ ان کی اولاد کس سمت میں جا رہی ہے یہ بہت ضروری ہے ورنہ پھر بندہ اس وقت پشتارہ ہوتا ہے جب چیڑیاں کھیت چک جاتی ہیں جب انہونی ہو جاتی ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ اب ہونی کو کون ٹال سکتا ہے تو یہ انہونی ہونے کی نوبت نہ آئے اس کے لیے پیرنٹس کو ہمیں اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی گفتگو پر بھی نظر رکھیں آپ کا بچہ کیا بول رہا ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے میرا بچہ کیا بول رہا ہے میرا بچہ کیا کہہ رہا ہے میرا بچہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے کس طرح کے ایکشن کر رہا ہے اس پر بھی گوھر کرنا چاہیے اگر تو وہ پوزیٹیو ہیں تو ویلن گوڈ ہے اور اگر وہ نیگٹیو ہیں تو ہمیں مدنین جنرل کے ناظرین ابھی سے اس رستے کا پتہ چلانا ہے کہ جس رستے پر چل کر ہمارا بچہ یہ نیگٹیو چیزیں اپنے اندر یہ ایڈ کر رہا ہے بچپن سے عارض پڑے گی تو پھر وہ دیر سے جائے گی یا نہیں جائے گی حدیث باگ بھی ہوئی نا سلمان بی بچپن کے اندر سیکھنا کا نقشیل الحجار یہ پتھر پر لکیر کی طرح اللہ اکبر پتھر پر جو لکیر ہوتی ہے وہ مٹتی نہیں ہے پتھر جیسے ختم ہوگا تو لکیر بھی دبی ختم ہوگی جو پتھر ختم ہوگا تو ٹھیک ہے نا جو پتھر کے اندر خدرت ہوتی ہے لائن ہوتی ہے تو بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے اور ہمارے ہاں نوٹس نہیں لیتے بچہ شاپنر جو ہے وہ چوراکی آرہا ہے مجھے یاد ہے یوسف بھئی خالد بھئی یہ کسی کے دب گھر جانا ہوا تو خدرت وہ ڈراؤ کھولا بچے کا جو سٹیشنری ڈراؤ تھا اس کسی ضرورت کی بنیاد بہل جو بھی تھا اس کو کھولا اس میں شاپنر جو ہے وہ بے تہاشا پڑے ہوئے ترہاں ترہاں کے پڑے ہوئے ہیں ربر جو ہے یہ بھی عجیب عجیب الگ الگ شیپس کے جو ہے وہ الکھے ہوئے ہیں فینسلیں بھی جناب الگ الگ سائز کی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں تو اب اس پر جو ہے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ نے تو لے کر دیا اس کو یہ کیا کیا ہے اس کو کہا اس کے جنب باپ نے بھی کہاں سے لے کر آئے ہو اس نے کہا کہ میں میرے دوست جو لے کر آتے ہیں پھر میں وہ ان سے چوری چھپے لے آتا ہوں ان سے اب آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ بچہ کیا کر رہے ہیں ابھی تو شاپنر چھرا رہا ہے ربر چھرا رہا ہے اور ریزر چھرا رہا ہے اور آگے چل کے پھر یہ کیا کرے گا ڈاکوی بنے گا پھر اور آگے بڑھتے ہیں رات آنے کی عادت پڑ جائے نا تو بندہ پھر کوشش یہی کرتا ہے کہ اب مخصمہ ہی آتا رہا ہے کون کھمانے کو جائے گا کون محنت کرے گا کہ کہیں اس میں کوئی غلط عادت پروان تو نہیں چڑھ رہے کوئی اس کی غلط عادت پختہ تو نہیں ہوتی جا رہی ہے اس میں ایڈ تو نہیں ہو رہی ابھی ابھی اس نے ایڈوپ کی ہو ابھی ہی روک دیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تک ہمارا ہسی مزا کا موڈ ہوتا ہے تب تک بچہ جو بول رہا ہے بولیں جو کر رہا ہے کرے جس کو مار رہا ہے جس کو جو کہہ رہا ہے اس کی تتلی تتلی باتیں شاید ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں بغیر اس کے معنی پر توجہ بغیر اس پر توجہ کیے کہ یہ دادہ کو کیا کہہ رہا ہے بغیر اس پر توجہ کیے کہ یہ دادی کو نانی کو کیا کہہ رہا ہے اس وقت بس ایک بات ہے بڑوں کو کہہ دی لیکن جب یہ تھوڑا اور بڑا ہونے کے بعد وہی لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہے میرے لیے استعمال کرتا ہے اپنے باپ کے لیے اپنے باپ کے لیے استعمال کرتا ہے اب یہ ملبا کس کے سر ڈالنا ہے تو پھر وہ بچے کی ماں سامنے آ جاتی ہے کہ تم نے سکھایا ہے تمہارے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں تم ہی اس کی وجہ ہو اب ایک اور نئی چیز بچے کے سامنے آتی ہے کہ اب ماں نے اس کو ہر بات میں ٹوکنا ہے اور بچے نے چل چڑا کے جواب دینا ہے اب بچہ یوں سمجھ لیجیے کہ لسٹ میں آ گیا کہ یہ واشنگ لسٹ میں ہے اس کو دیکھا جاتا رہے گا اب اس نے جو کرنا ہے باپ نے بالکل ماں کی طرف کیا سکھایا ہے اس کو اب اس کو سمجھ میں آ جائے گی تھوڑی تھوڑی یہ باتیں بڑھتی رہتی ہیں گھر میں نوک جھوک کا معاملہ بڑھتا ہے اب یہی بچہ ہے وہ کہیں سے بھی سیکھ کر آ گیا تھا غلط کام کر رہا تھا لیکن اب ماں باپ کے درمیان جو جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے نا یہ ایک اور برا نقش اس بچے کی ذہن پر ڈال رہا ہے اور وہ نقش بچے کے لیے ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی جو اس کی عادتیں غصے والی چلچلے والی اور مجھ پر کوئی مسئلہ آ جائے تو میں برداشت نہ کروں مو پر بس بول دوں یہ عادت ایک مرتبہ جب بچے کی پڑ جاتی ہے تو یہ ایسی ہوتی ہے کہ والدین کو ہی اس کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بھی افراد دیکھے گئے معاشرے میں جن کا یہ کہنا ہے کہ نہیں اپنے بچے کو کمزور نہیں بناؤ اپنے بچے کو سکھاؤ بھائی کل کو میں یہ ہے توجہ دیکھیں ذرا قوم کی کل کو میں مر گیا میرا بچے اپنے پیر پر کھڑا ہو کر جواب دے رہا ہوگا معاشرے کو اپنے بچے کو ایسا کھڑا کر کے جائیں کہ کل کو اگر آپ مر گئے نا تو اپنے پیر پر کھڑا ہو کر یہ نمازیں پڑھ رہا ہو اور اس کا حسال سواب آپ کو کر رہا ہو چار بندوں سے جھگڑا کرے گا وہ جھگڑا بھی آپ کے موں آئے گا کبر بھی آپ کو بھی تکلیف ہی ہو رہی ہوگی کہ میرا بچہ آج کیا کر رہا ہے برے آمال اور اچھے آمال والدین کو پیش کیے جاتے ہیں کبر میں حصفہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا یہ مضمون مفہوم ہے تو بندہ دیکھ لے کہ جب میرے اس بچے کے یہی آمال کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر پوری قوم کو نچا رہا ہے پوری قوم کو اس نے سر پر اٹھایا ہوا ہے کسی سے جھگڑ رہا ہے کسی سے مارک اٹھائی کر رہا ہے بل معاشیاں کر رہا ہے ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا سلمان بھائی کہ ان کے اس کے والدنا بڑا فخر کیا کرتے تھے اس بات پر کہ میرا بچہ جو ہے یہ جب روڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ اپنی گاڑیاں روک روک کے سلام کرتے ہیں اس کو بات بڑی اچھنبی کی تھی بچہ روڈ پر کھڑا ہو جاتا ہے ایسا کیا کمال ہے بھائی تو پتہ چلا کہ بچہ اس کا اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے اور وہ زمانے بھر کا مشہور ڈاکو ہے وہ جا کے کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو مجبوراً سلام کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ان کو سلامتی سے پھیر دے گا پھر ان کو ڈاکرزینی والی معاملات ہو جائیں گے اب ایک چیز پر تو آپ فخر کر رہے ہیں لیکن اس کی لوجیک ہی نہیں دیکھ رہے ہیں پھر بات میں پتہ چلتا ہے جب اس طرح کا بچہ کسی کے نشانے پر آ جاتا ہے پھر باپ رو رہا ہوتا ہے میں نے اس دن کو تربیت نہیں کی جس دن اس کو سمجھانا تھا اس دن نہیں سمجھایا تو اب بس رونا ہی ہاتھ میں رہ جائے گا جب بچہ چھوٹا ہے یا ایسا ہے کہ سمجھ سکتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس وقت وہ سمجھانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت کہہ رہا ہوتے ہیں ابھی تو بچہ ہے بڑا ہو کر سیکھ جائے گا جب تک اس کی عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے اور جب ہم سکھانے بیٹھتے ہیں تو وہ جواب سیکھ چکا ہوتا ہے اب جب میں سوال آپ کو بتاؤں گا بیٹا یوں کرو کہ تو یہ ہو جائے گا بابا ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے ایسا نہیں ہوا آپ نے بھی تو فولان کے ساتھ ایسا کیا تھا اس وقت بڑا برا لگتا ہے کہ باب کیا ملا آپ کو اس وقت بڑا برا لگتا ہے کہ باپ کے سامنے یہ زبان اختیار کر رہا ہے تو اصل یہ دیکھا جائے کہ اس کی بنیادوں میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خود شامل تھا جب اس کی یہ عادت پختہ ہونا شروع ہوئی تھی جب اس نے یہ حرکتیں شروع کی تھی اس وقت میں نے کیوں اس کو بریک سٹوپ نہیں کیا کیوں میں نے اس کو منع نہیں کیا اس وقت باپ کو احساس ہوتا ہے کہ اب جو ہے یہ میرے ہاتھ سے کام نکل چکا ہے توتے اڑ گئے اس وقت کے بشتاوے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے سے پلاننگ کرے اور اولاد کی تربیت یہ والدین پر ضروری ہیں والدین کا حق ہے کہ یہ اولاد کی تربیت کریں اچھی تربیت کرنا اسلامی تربیت کرنا یہ والدین کا حق ہے آج اگر دکھا جائے تو ہم بچے کو تو موبائل کے استعمال سے بڑا منع کرتے ہیں روکتے ہیں اور برا بھلا بھی کہتے ہیں برا سمجھاتے بھی ہیں کہ بیٹا نہیں کرو نہیں کرو لیکن دوسرے پیرائے میں اگر والدین کو دکھا جائے تو والدین اولاد سے زیادہ موبائل کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے کہ باپ مجھ سے بات نہیں کر رہا ماں مجھ سے بات نہیں کر رہی وہ تو سارا سارا دن موبائل میں لے کر بیٹھی ہے یہ اپنے کاموں میں مصروف ہے مجھے تو ٹائم ہی نہیں دے رہے اب جب بچے کو دیکھیں ٹیٹ فور ٹیڑ ہے یہ دنیا جو ہے نا ٹیٹ فور ٹیڑ ہے آج بچہ کمزور ہے اسے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کل آپ کمزور ہوں گے آپ کو بچوں کی توجہ کی ضرورت ہوگی اب جو بو گے وہ کٹو گے جو موریم بھائی نے کہا نا کہ انسان جو بوتا ہے وہی فصل کٹتا ہے آج اگر ہم نے بچے کی اچھی تربیت کی آج اگر ہم نے اس بچے کو والدین کا عدب سکھایا آج اگر اس بچے کو ہم نے اسلامی تعلیمات سے روشناس کیا تو اب اس کی تربیت میں یہ شامل ہو گیا کل کو یہ ہماری بھی خیرخواہی کرے گا ہمارا بھی دھیان رکھے گا اب وہ نیک آمال کر کے ہمیں عیسال سواب بھی کرے گا خود ہمارے آقا علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی نا میرے آقا علیہ السلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے خالد بھائی سلمان بھائی جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے نامہ عامال کا سلسلہ منکتے ہو جاتا ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں ان تین چیزوں میں سے جو ایک چیز پیارے آقا علیہ السلام نے فرمائی بچہ اپنے پیچھے اولاد اچھی چھوڑ جائے نیک چھوڑ جائے اچھی تربیت کر کے چھوڑ جائے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ والدین دنیا میں رہے نہ رہے جب تک بچہ اچھے عامال کر کے اپنے والدین کو عیسال سواب کرتا رہے گا اس کے والدین کو قبر میں بھی اس کے تحفے پر عجر ملتا رہے گا بہت پیاری بات کیا آپ نے ابھی یہ لسمانت کیا فرما رہے ہیں اس عنوان پر آئیے دیکھیں اسے مانتی ہے دنیا اسے جو بیتی ہے موجود رہے عشق مصطفحہ پہ جو غلعہ جلجلہ ہے الحمدللہ عز و جللہ آپ کے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک مذہبی تربیت ہوئی ہے اور اس وقت تو سب سے بڑا پرابلم ہے انٹرنیشنل پرابلم ہم جس کو کہتے ہیں وہ ہے بچوں کی تربیت ان کی اخراجات ان کی خواہشات ان کی فرمائشیں اس کو متعلق آپ کچھ مدنی پول عطا فرمائیں میرا بچپن جو تھا ہو تو آدھی صدی گزر چکی وہ سبق کا اور اب جو ماحول ہے زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے دور میں صرف ریڈیو ہوتا تھا پھر ٹی وی آیا بلیک اڈ وائٹ پھر آہستہ آہستہ رنگین ٹی وی آ گیا وی سی آر آ گیا تو اس طرح مطلب ہے نیکے آیاشیوں کے انداز جو تھے وہ بڑھتے گئے پہلے بڑا مشکل تھا فلم دیکھنا کہ وہ سینیما گھر میں جاؤ لائن میں لگو پیچے دو وہ بچہ چھوٹا جائے کیسے تو وہ فلم دیکھنے سے بچا رہتا تھا لیکن ہم گھر گھر میں سینیما گھر کھل گیا ایک سے فلمیں دیکھ رہا ہے پھر انٹرنیٹ نے آ کر مزید قصر پوری کی تو اس طرح دنیا بھر کا کلچر وہ بچہ دیکھتا رہتا ہے سکرین پر تو اس طرح اس کی مطلب گناہوں پر ہی ذہنیت جو ہے نا بنتی چلی جاتی ہے اگرچہ وہ نابالغ ہے لیکن وہ اس کو گناہ نہیں مل رہا اس وقت لیکن ہے کہ اس کی تھنکنگ جو ہے وہ چینج ہوتی آ رہی ہے تو یوں بھی وہ گھر میں فساد ماں باپ سے لڑائی بھائی بہن کی لڑائی گھر میں لوں ناچا کیا غالباً اس وجہ سے بھی بڑھتی چلی جا رہی ہوں اور اس وقت ویڈیو گیمز بھی نہیں ہوتے تھے نام بھی نہیں سورا تھے ویڈیو گیمز پتہ نہیں اب تو ہزار گیم نکلے ایک کیرام بورڈ ہم دیکھتے تھے کیرام بورڈ ہوتا تھا کھیلنے کا اس پہ کھیلتے تھے بڑے ہوئے تو وہ ڈھبڑو ڈھبا کیا بھولتا ایسا کو جو ہوتا تھا ہزار قسم کے جو الیکٹرونکس گیمز ہم نے کبھی زندگی میں اس دور میں سنائیں تصور بھی نہیں تھا اس دور جدید کی یہ ایک پیداوار ہے یعنی پھر یہ کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا اس میں میوزوک کی شنوائی کم ہوتے ہوگی میوزوک کی آواز کم ہے میوزوک کم تھا گانے بچتے تھے ریڈیو پر ٹی وی اور یہ فلمیں اور یہ عام نہیں وہ اتنا نہیں تھا وی سی آر تو ہم نے بہت بڑے ہو کر سنا نام اس کا وی سی آر گا وہ بھی آیا اور اپنے چھپ چھپ کر دس روپیہ لیتے تھے فلمیں دکھاتے تھے کبھی میں نے وی سی آر میں فلم دیکھی بھی نہیں تو بہت عرصے کے بعد مجھے پتا جاتا کہ یہ جو مشین لکھی اس کو وی سی آر گلتے ہیں پتا بھی نہیں وی سی آر کس جانور کا نام ہے پھر وہ اچھانک وہ خبر آئی کہ وہی وہ دس لاکھ وی سی آر کے لائسنس بابول مدینہ میں ایشو کر دیا گیا ایک دماغ کا یہ اخبار میں آیا تھا دس لاکھ وی سی آر کے لائسنس بابول مدینہ میں ایشو کر دیا جو فلم یہ چھپ چھپ کر ڈرڈر کر دس تغرور پہ دیکھتے تھے اب وہ گھر گھر آگیا آق قانونی تحفظ حصیل ہو گیا پہلے ٹی وی آئے تو پارکوں میں کہیں گے لگے بلے کے انوائٹ تو بڑی بھیڑ ہوتی اور بڑا مشکل ہوتا تھا اس کو دیکھنا لیکن اپیا وہ سستہ گر گر آگیا اب تو گر گر سنیما حال جیسے کہ بنتے جا رہے ہو بہت برا حال ہے تو اس میں جس قدر ہو سکے اپنے بچوں کو زیادہ دا گھر میں مدنی ماحول دینے کی کوشش کی جائے بلکل گھر میں ٹی وی نہ رکھا جائے رکھنا ہے تو صرف مدنی چینل رکھے اور سارا چینل بند رکھے اپنے ورنہو گناہ سے بچ بھی سکے گا وہ ایسی کوڈ وغیرہ کی ترکیب کر لے اس کو لوگ کر لے خود بھی بھول جائے کہ یہ کس طرح دوسرا اس پہ چینل آسا ممکین ہوئی رہا ورنہ تو مارا ہمارے گھر میں یہ ہمارا زین تا ہی تک گھر میں کبھی ٹی وی انٹر ہوئی نہیں سکتا لیکن اب اللہ کا کرم مدنی چینل کی ترکیب آیا ٹی وی ٹی وی آیا تو مدنی چینل ہی چلتا اس پر مقی کوئی صورت ہی نہیں دوسرا چینل آئی نہیں صلوال الحبیب صلواللہ علیہ وآلہ محمد اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپیتی ہے موج رہے عشقِ مصطفیٰ پر جو غلعان چلچڑا ہے بہا جی بہا ماشاءاللہ کیا بات ہے جی امیل سنت کی تربیت کا انداز یوسف بھئی امیل سنت کا میں نے ایک اور انداز دیکھا ہے کیا بات ہے ایک چھوٹی سی بات کی اندر یعنی ایک جملے کی اندر چار چیزیں سمجھائیں امیل سنت نے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک جملے کی اندر میں نے جو اس میں نظر ہے اس میں کیا کیا ہے تو مجھے اس میں چار چیزیں میں نے اس میں نوڑکی اس میں یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے جیسے یعنی اس میں نماز کی محبت بھی ہے یعنی وہ جو ایک جملہ ہے اس میں سمجھنے والے کو نماز کی ترقیب بدلہ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو میں نے یہ بتایا پھر آگے اس کے ساتھ تین باتیں اور بھی ہیں وہ مجھے ایسٹیز کیونکہ وہ ذہن سے اتر گیا ہے ورنہ میں وہ بات بھی بتاتا اور اس پر جو میں نے نوٹ کیا تھا تو امیر اسمدت انباز قوم ہے سبحان اللہ بڑی دہنمائی فرماتے ہیں تو اس کو فالو کریں اپنے موبائل کو بھی یہ بھی بات ہوتی رہتی ہے موبائل ہوتے ہیں تو موبائل کو بھی آپ کلیئر رکھیں موبائل میں بھی کوئی اس طرح کی نافرمانی والی اللہ رسول کی نافرمانی والی چیز یہ نہیں ہونی چاہیے اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اب تو بہت ہی آسان کر دیا یقین مانے اب تو بہت ہی آسان ہو گیا غلام رسول کی مدنی پھول یہ آگیا انیمیٹری سٹوریز ہیں یہ ٹوڈی انیمیشنز میں بھی آ رہی ہیں کارٹون ٹائپ اس طرح سے یہ آ رہے ہیں اور الحمدللہ کی دعوت اسلامی ایک پورا انیشیٹیو لینے جا رہی ہے کیڈز مدنی چینل اس کی دو گھنٹے کے نشریات ابھی ہمارے ہاں شروع بھی کر دی گئی ہے آگے چلے گی یہ پورا چینل بنے گا اس کا بھی سارا کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے ایک ہیوج بجٹ بھی ریکوائر ہوتا ہے یہ ٹری ڈی انیمیشنز کے جو لوگ کام کرتے ہیں یہ بہت جسے یوں بولیں کہ عام لوگ ہوتے نہیں ہیں کوسٹلی کام ہے کوسٹلی کام ہے اور لوگ بھی تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں یوں کہلیں کہ ریر ریر لوگ ہوتے ہیں برحال اللہ حفیت والا معاملہ فرمائے سلامتی ہیں اور آدھیں دعا فرمائے اللہ دعا سلامی کو سلامت رکھیں تو یہ ہمیں جو ذرائع دیئے ہیں تو اپنے موبائل میں اگر آپ نے لکھنا بھی ہے تو یہ ہی رکھیں اسلام فور کڈز یہ ایک یوٹیوب چینل ہے الحمدللہ آپ کی دعا سلامی کا اس طرح کڈز مدنی چینل یہ بھی اس کا بھی یوٹیوب چینل ہے اور اس پر یہ بچوں کا مواد بچوں کے سلسلے بہت اچھے سلسلے کرتے رہے ہیں سنہرے واقعات انبیاء کرام کے واقعات اور آج کل قرآنی معلومات پر مبنی بڑا زبردست سلسلہ کے زیر و زبر یعنی جسے ایک عام نارمل بندہ یعنی ایونکہ میں نے میں نے دیکھا تو میں بھی حیران ہو گیا کہ قرآن کریم کیتنی معلومات ماشاءاللہ یہ بچوں کو جب اسے کہہ جا رہی ہیں تو اس پر مجھے دیکھ کر بہت اچھی بات اور بہت اچھی توجہ آپ نے یوں دلائی ہے کہ سلمان بھائی آج اگر ہم دیکھیں تو بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی دی جائے جس سے بچے کام میں لگ رہے ہیں مشغول بھی رہیں اور سیکھیں بھی کیونکہ دیکھیں بچوں کو ہم موبائل سے نہیں روک سکتے آپ نہیں روک سکتے مطلب بڑی کوشش کر لی نہیں روک سکتے اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو اتنا پیارا اسٹیپ لیا ہے اور الحمدللہ اس پر ورکنگ کر رہی ہے کہ بچوں کے لیے باقاعدہ پوری ایک ٹرانسمیشن آ جائے تاکہ بچے بیٹھ کر اس ٹرانسمیشن میں اپنے انداز سے اپنے لیول پر آ کر بچوں کو ان کی تربیت کی جائے انہیں سکھایا جائے انہیں ڈیلیور کیا جائے اب دیکھیں کہ ہم بچوں کے اندر کیا ڈیلیور کر رہے ہیں آپ اپنے گھر کا ٹیسٹ لیجئے گا آپ اپنے بچوں کو ایک کوپی پینسل دیجئے گا ان سے کہیے گا کہ بیٹھا زلا دس کھلاڑیوں کے نام لکھ کر بتائیں تو آپ کا بچہ ہو سکتا ہے کہ آسانی کے ساتھ دس نہیں بلکہ اس سے زیادہ کھلاڑیوں کے نام لکھ کر آپ کو دے دے اسی طریقے سے آپ الگ الگ فیلڈ کے الگ الگ لوگوں کے مشہور لوگوں کے نام پوچھئے گا آپ کا بچہ ہو سکتا ہے کہ ان سارے ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے لیکن اب آپ ٹیسٹ لیجئے گا کہ بیٹا قرآن کی دس صورتوں کے نام لکھ کر بتائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو جھٹکا لگے کہ میرا بچہ قرآن کی دس صورتیں نہیں جانتا دس صورتوں کے نام نہیں جانتا قرآن کے مشہور واقعات نہیں جانتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ دھچکا لگے اور دھچکہ جب لگے تو اپنے آپ کو بھی چیک کیجئے گا کہ بچے کو تو نہیں آتا مجھے کتنا آتا ہے ہم نے خود بھی ان چیزوں سے دور رہے بدقسمتی کے ساتھ اور بچوں کو بھی دور رکھا اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن و سنت کی تربیت حاصل کرے اور اس کی تعلیم حاصل کرے تو بچوں کو آپ کو رول موڈل بننا پڑے گا بچوں کو لے کر بیٹھنا پڑے گا اور قرآنی واقعات بچوں کو بتانے ہوں گے آپ قرآن پڑھیں گے نا تفسیر پڑھیں ایسے ایسے امیزنگ واقعات ہیں لوگ رات کو بچوں کو بیٹھ کر بیٹھ سوری سنا رہے ہوتے ہیں آپ روزانہ قرآن کا ایک واقعہ لے لیں بڑی پیاری کتاب مکتبت المدینہ نے شایعہ کی اجائب القرآن غرائب القرآن بڑے خوبصورت واقعات اور بڑے آسان الفاظ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں آپ پڑھیں گے آپ کو کتاب چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا آپ پڑھتے جائیں گے مطلب اتنے امیزنگ واقعات ہیں قرآن کے واقعات ہیں امیزنگ کیوں نہ ہو تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں آپ بھی پڑھیں اور بچوں کو بتائیں کہ ہسٹری آف اسلام کیا ہے کس طریقے سے ہمارے انبیاء نے زندگی گزاری ان کی سیرت کیسے گزری پھر بڑی پیاری کتاب سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکتبت المدینہ نے جاری کی اس میں بڑے خوبصورت واقعات ہیں بلکہ ہم نے تو اپنے گھر میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا ربی نور شریف کے ان ایام میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عشق رسول بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے آپ سیرت مصطفیٰ کے واقعات پڑھنا شروع کریں آپ کے مزے کو مزا آ جائے بلخصوص ان ایام میں اور ہمارا جو وہ آپ نے توجہ دلائے ہیں سنہرے واقعات اس میں ہم نے کوشش کی تھی سلمان بھائی بلکہ اس میں بڑی رہنمائی بھی کی تھی اور مدد بھی کی تھی کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی ہسٹری شروع سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کے آباؤ اجداد سے لے کر ہم نے اس میں واقعات بیان کرنا شروع کیے تھے مختلف اور سیلیکٹڈ واقعات ہم نے اس میں لیے تھے اور یوں کرتے 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 پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے مختلف واقعات ہم نے اس میں شامل کیے ہیں کوئی پچاس باون میرے خالے ہم نے اس کی اقساط کی ہیں تو وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور بچوں کے لیے بہت زیادہ اس میں مواد ہے تو الحمدللہ اسے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے کمپریہنسیو اتھینٹیک اور امیزنگ مواد ہے یہ بھی ساتھ میں بادلتی سپیک کے ساتھ ہے اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں پھر آپ کی کالز لیتے ہیں آخری بات ابھی تک کی کہ بچوں کے جو نشریات ہیں بچوں کے جو پروگرامز ہیں ان کو بچوں کی نظر سے ہی دیکھیں بعض وقت ہم اس کو اپنے اقل و شعور کے اوپر پرکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اقل و شعور کے مطابق وہ نہیں ہیں بچہ اگر ہمارا اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے بچہ اس میں بلکل لگا ہوا ہے توجہ کے ساتھ کنسٹریشن کے ساتھ سو اس مینز کے پروگرام ویل این گوڈ ہے میری یہ رائے کیسے بنی بچوں کی شام جیسے وہ آتا ہے مبین بھئی کرتنے یوسف بھائی بچوں کی شام یہ میں نے آواز دیکھی میں نے آواز سنی اور حسن ندرہ نا جی یہ بھاگتا ہوا نظر آیا یہ کمرے میں جناب جا رہا ہے بچوں کی شام اب یہ دیکھے گا تو اس سے مجھے یہ لگا کہ یہ بچوں کے لیے انٹرسٹنگ سلسلہ ہے جب وہ ایک بچے کو وہ اٹریکٹ کر رہا ہے تو دیگر بچوں کو بھی تو کرے گا نا بلکل تو یہ بھی یہاں سے میرا ذہن بنائے یہ بھی کہ بچوں کی جو شریعت ہوتی ہے بچوں کی جو پروگرام ہیں ان کو بچوں کے درجے پر اتر کے دیکھا جائے تو پھر آپ کو اس کا انشاءاللہ ایک الگ ہی جسے بولیں نظارہ نظر آئے گا ابھی آپ کی کالز کوئی شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں صلوالحبیب صلواللہ تعالی علیہ محمد ہر اتاری اسلامباد سے عرض کر رہا ہوں پروگرام کھلے آنکھ سلے علا میں آج جو موضوع ہم بچے اور ہم اس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بچوں تازہ کمپلے جب ہوتی ہیں کمپلے یعنی چھوٹے لیول پہ ہیں تو اسی وقت ہم تربیت کے سانچے میں محبت پیاس سے ڈالیں گے تو ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن سکتے اور اس کا بہترین ذریعہ مدرسط المدینہ دعوت اسلامی کے جو ہے اور اگر دنیاوی تعلیم بھی دینا چاہیں تو دارل مدینہ انسٹیوشن دعوت اسلامی نے الحمدللہ قائم کیے ہوئے ہیں تو ہم اس طرح بڑھائیں گے تو کبھی امید ہے کہ یہ بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی آنکھوں کی راحت بنیں گے اور دل کا چین اور سرور بنیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے مدینہ مرحبا جی دیدار علی تنہ بول رہا ہوں کنڈیار ہو سی میں یہ دلی خواہش ہے میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے بچے کو جنہاں دعوت اسلام میں دے جوں عالم بناو لوگوں کی دین کی صلاح کرے دین کی جنہ خدمت کرے ابھی اس کی عمر ہے تقریباً کوئی پانچ سے چھ سال ہے ابھی تک اس کو میں نے ٹرائیویٹ اسکول میں ڈالا ہے لیکن ابھی تک جنہاں وہ کوئی صحیح رسپانس نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعوت اسلام میں اس کو جنہاں آج موضوع بھی بہت اچھا ہے جی مددتار یار حوالہ سیلز کر رہا ہوں کہ ماشااللہ جب بہت اچھا سلسل چل رہا ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں آج کال یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوئے کہ جب والدین بچوں کو مصروف کرنا چاہتے ہیں تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لو بیٹا ویڈیو گیم کھیلیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جا پھر قرانے پاک پاڑنے بیٹا یہ بہت ایک ٹرینڈ چل پڑے اس کے بارے میں کچھ انشاءات فرمائیے گا ہم ویڈیو گیم کھیلے گا مار دھاڑ وہ ہی پھر مار دھاڑ باہر بھی کرے گا اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھی کزنوں کے ساتھ بھی یہ کام کرے گا اور پھر ماں باپ کے لئے جنہا وہ پتابے میں کہتے ہیں لامے کٹھے کردہ روے گا لامے آرہین ہے ادھر سے بھی شکایت آرہین ہے آپ کا بچہ یہ مارک اٹھائی کر رہا تو مہربانی کریں اور بچوں کو مہربانی کر کے اچھی تربیت ان کی کریں یہ جو لڑائی مارک اٹھائی والی ویڈیو گیمز ہیں ان سے اپنے بچوں کو بچائیں اور اپنے بچوں کو وہ کھلونے بھی نہ لے کر کے دیں جو بندوکیں بعض وقت ہوتی ہیں بڑی بڑی بندوکیں ڈائپ اس طرح وہ بچوں کو لے کے دیتے ہیں اور پھر وہ بچے اس میں سے چھرے چلاتے رہتے ہیں اور یہ ذرا خیال کر لیجئے گا کہ یہ بچے نے اگر جہنا وہ میری آنکھ کا نشانہ لے کر دور سے بیٹھ کے اسی بنوک میں شرع بھر کے میری آنکھ میں مار دیا نا تو کیا ہوگا یہ اکل مند بندہ بہت خوبی سمجھ سکتا ہے تو یہ نہ کریں ویسے بھی قانونی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے اس طرح کے کھلونے لے کر دینا بچوں کو اچھی چیزیں لے کر دیں جو ان کے لئے useful اور beneficial ہوں جی درور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے یہ والی نعت شریف سنا دیجئے جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارہ آمین 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 محمد بشیر اتاری بکہ گھنجیرہ بام بچرہ میاں والی پنجاب سے ارز کر رہا ہوں ماشاءاللہ کھلے انگ سلے علا کہتے کہتے ہیں بہت ہی پیارا پرگرام ہے اور آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے نادخان اسلام بھی سیارتے ہیں کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جزاکم اللہ خیرہ آمین جی میں عبدالسطہ راتاری بات کر رہا ہوں میری فرما شہد کالیہ ظلفان والا دوسری کی لازہ سہارا ماشاءاللہ کسی مرہوم کو یقینا جنتی کہا جا سکتا ہے یقینا جنتی تو بھارا نہیں کہا جا سکتا بھارا حسن الزن یہی ہے کہ مسلمان کے لئے اس کو اچھی جگہ پر اللہ کریم عطا فرمائے گا یہ حسن الزن رکھنا چاہیے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا سکتا ہے آگے آجی خالد بھائی اپنے مدنی منعے کو اس پیسل میں کب لے کر آئیں گے تو خالد بھائی بتائیں گے جی خالد بھائی انشاءاللہ نیکس ٹیم جب موقع لگے گا تو لے کر آئیں گے بچوں کو لانے کا حوغت پر لے کر آئیں گے سمجدار لوگ وقت پر کام کرتے ہیں بے وقت پر بے وقت کا راگ نہیں بجاتے ہیں یہ بھی ایک سمجداری والی بات ہے مبارک یہ بھی ایک بات ہو گئی آگے ہے جی بچے اور ہم ویری امپورٹنٹ موضوع ہے ارتاری فیملی ہے جی نارووال سے ہیں بھائی آپ سب سے question ہے کہ جب بچے چھوٹے ہیں ان کو پیار پیار میں مار سکتے ہیں یہ جواب دے دیں جی مونیم بھائی پیانوائی فرمائے بچوں کو پیار پیار میں مار سکتے ہیں لوگوں ہیں تھپٹ ماتے رہتے ہیں بچے کو پیار سے لگا دی چہرے پہ لگا دی کمر پہ لگا دی گردن میں لگا دی بظاہد اس میں کوئی حرج نہیں ہے بچوں سے پیار محبت کا ایک انداز ہوتا ہے والدین کا چہرے پر نہ مارا جائے چہرے پر نہ لیکن ریپلائے بھی آسکتا ہے جی عمر بھئی کچھ کلام شامل کریں صلوہ الحبیب صلوہ تعالی علیہ محمد صلوہ علیہ وسلم سرورگوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرورگوں کے مالک و مولا کہوں تجھے پاہ خلیل کا گل زیمبا کہوں تجھے پاہ خلیل کا گل زیمبا کہوں تجھے سرورگوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرورگوں کے مالک و مولا کہوں تجھے پاہ خلیل کا گل زیمبا کہوں تجھے پاہ خلیل کا گل زیمبا کہوں تجھے اللہ آرے تیرے جس میں منور کتاب شے اللہ آرے تیرے جس میں منور کتاب شے پاہ خلیل کا گل زیمبا کہوں تجھے اے جانے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے سرورگوں کے مالک و مولا کہوں تجھے مدنی چننل کے ناظرین آپ کو ایک مدنی قلصہ ابھی دکھاتے ہیں ویڈیو قیب دکھاتے ہیں جس کا عنوان ہے فائدے کی بات صلو اور الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی چننل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلو اللہ کہتے کہتے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں فائدے کی بات جی ہاں ایسی فائدہ مند باتیں اور اللہ کے نیک بندوں کی مدرگان دین کی جنہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنایا ان کے اقوال ان کی باتیں جس سے ہم فائدہ حاصل کریں ایک بات حضرت حکیم لکمان رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہر شخص نیک دوست تلاش کرتا ہے ہر شخص نیک دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود نیک بننے کی خواہش نہیں کرتا خود نیک نہیں بنتا لیکن نیک دوست تلاش کرنے میں رہتا ہے مدنی چننل کے ناظرین اگر غور کریں ہم زندگی کے بہت سارے معاملات میں ہمیں اس طرح کی کیفیت پیش آتی ہے ہم کاروبار کے لیے ایسا شخص تلاش کرنا چاہتے ہیں جو ایماندار ہو نیک ہو کام اچھے انداز میں کرنے والا ہو لیکن اپنے اندر یہ خاصیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو شخص خود لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس بات کی امید رکھتا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے جو شخص ملے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو میرے ساتھ برائی نہ کرے میں زمانے کے ساتھ برائی کروں یہ کیسی ہے جی وہ غریب بات ہے اگر ہم میں سے ہر ایک ایسا کرے کہ ہر ایک اچھے اخلاق والا بن جائے اپنے آپ کو درست کر لے جب ہر ایک شخص تو ایک شخص کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے جی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی گھر کے اندر بعض افراد ایسے ہیں جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان کا بولنے کا انداز اچھا ہو جائے ان کا گفتو کا انداز اچھا ہو جائے ملنسار ہو جائے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے والے بن جائے تو ہر ایک دوسرے پر تنقید کے لیے اولیاں اٹھانے کے بجائے اگر اپنے آپ کو درست کر لے ہر ایک شخص ایک شخص کی اصلاح کر لے ایک آدمی کی اصلاح کر لے تو سارے کا سارا معاشرہ درست ہو جائے گا اور وہ ایک شخص کون ہے وہ میں ہوں ہر ایک اپنی اصلاح کر لے تو سارے کا سارا معاشرہ درست ہوتا چلا جائے گا ہم واقعی بہت سارے معاملات میں اچھے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے دوست جو ہے وہ دوست ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جو وفادار ہو مسئیبت میں کام آئے پریشانی میں میرے کام آئے میرے ناز رکھ رہے اٹھائے دیگر معاملات میں میری مدد کرے لیکن میں کیا دوسروں کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرتا ہوں اگر ایسا ہے تو اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے معاشرے کی جو کیفیت ہے وہ اس کے برعکس ہی ہے ہر شخص دوسرے سے اچھے کی امید رکھتا ہے میں کسی کے ساتھ اچھا کروں یا نہ کروں مجھ سے کسی کو شکوا نہیں ہونا چاہیے لیکن میں سارے زمانے سے شکوا کروں کہ میرے ساتھ تو کوئی اچھا نہیں ہے میرے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو نہیں کرتے میرے کام نہیں آتے میں فلا وقت بیمار ہو گیا تھا مجھے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا اور میں خود کسی ایک کی بھی عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتا رشتہ دار ہو عزیز ہو دوست ہو احباب ہو فون کر کے بھی معلوم کرنے کی طبیعت معلوم کرنے کی یا معاملات کے اندر مدد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی لیکن زمانے بھر سے مجھے شکوے ہیں کہ میرے ساتھ لوگ اچھا نہیں کرتے وجہ کیا ہے جیسے کہ حضرت حکیمی لکمان رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زحمت گوارہ نہیں کرتا تو اگر اچھے دوست کی اچھے رشتہ داروں کی اچھے مسلمان بھائیوں کی اگر تلاش ہے تو خود اچھے بنتے چلے جائیے انشاءاللہ ورحمان آپ کو ملنے والے لوگ بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے ہمیں اس فائدے کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں سے نافذ کرنا چاہیے انشاءاللہ ورحمان اس کی برکت آپ دیکھیں گے گھر کے اندر بھی جب ہر ایک دوسرے سے اچھے انداز میں بات کرے گا تو انشاءاللہ ورحمان گھر میں بھی سکون ہوگا معاشرے میں بھی اسی طرح آپ کی آفیس کے اندر جی ہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کا محول جب ہر ایک اس طرح کا بنائے گا کہ مجھے سچ بولنا ہے مجھے امانتداری کے ساتھ کام کرنا ہے دیانت کے ساتھ کام کرنا ہے دیگر جو معاملات میں دوسروں سے جس کی توقع کرتا ہوں میں وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرتا چلا جاؤں تو انشاءاللہ ورحمان ہوگا کیا سارے کا سارا معاشرہ اچھا ہوتا چلا جائے گا اللہ تبارک ورحمان ہمیں حضرت حکیم لکمان رحمت اللہ تعالیٰ لے کے اس قول پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق ورحمت فرمائے آمین و جاہی نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ اللہ تبارک ورحمان ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اتاب فرمائے مدنی چلے کی ناظرین نبی الحمدللہ ہم رکنے شورا حاجی عمارت تاری داملت قادم سیاہ کے ساتھ ہیں مرحبا سکیدی اللہ تعالیٰ بارک فرمائے اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارے سرسلے کا ایک موضوع مدنی مذاکرے سے جی اماد بھائی کون سا موضوع ہے آج مدنی مذاکرے سے دیکھیں موضوع تو بہت سارے ہوتے ہیں ہم تو سیلیکٹڈ موضوعات کی طرف آتے ہیں صحیح آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے گالی اب یہ گالی جو ہے ہمارے یہاں معاشرے میں بڑی رائج ہے اور ایک طبقہ اس کے ساتھ وابستہ ہے آج ہم مدنی مذاکرے میں ہونے والے اس موضوع کے ہم مدنی گلدستے بھی ہمارے ساتھ اور کچھ اس موضوع کی تفصیل اور ہمارے جو سیلیکٹڈ موضوعات ہیں اس کے تعلق سے بھی کچھ بات ہوگی مگر یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے ہمارا طریقے کار اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو موضوع شروع ہو وہ امیر آل سنت کے مدنی گلدستے ہی سے شروع ہو تو سوال جو اب آپ دیکھیں گے سکرین پر اب لاثمی بات ہے مدنی مذاکرے کے بیچ سے ہم نے ایک سریکٹڈ سوال لیا ہے تو سائل تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے مدنی پھول اپنے مدنی گلدستے پہ دیئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وعید کچھ گالیوں کے تعلق سے بیان کریں کہ گالیوں کے نقصانات وغیرہ جو قرآن و حدیث میں آئے اسے وعید کہا جائے گا یعنی قرآن و حدیث نے جو بات یوں بیان کر دی گناہ کے تعلق سے اس کے جرم ہونے کے تعلق سے اسے وعید کہتے ہیں عذاب آسان یوں عذاب بھی اور اس کے علاوہ بھی یعنی اس کے نقصانات بھی کبھی ایسے ہوتے معاشرتی نقصانات آ جاتے ہیں کبھی کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں پہلے ہم یہ آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ گالی جس سے سرزد ہو جاتی ہے اس کو کیا کرنے تھے کہ بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے وہ بات میں دکھائیں گے پہلے یہ دکھاتے ہیں آپ نے گالی کے بارے میں بہت سے مدنی پول عطا کی ہیں تو اس کی کچھ عبائدوں کے بارے میں بھی بتا دیجئے مہربانی ہوگی امام ایل سنت الشاہ مورا امام احمد ادا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کسی مسلمان جاہل کو بھی بے اذن شرعہ گالی دینا حرام قطعی ہے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسط ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ سربر کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا خود کو حلاقت میں ڈالنے کے مترادف یعنی خود کو حلاقت میں ڈالنے جیسا ہے صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک برائی ہے نا برائی کو پہچاننا بہت ضروری ہے ٹھیک دوسری چیز برائی سے بچنے کا ذہن ہونا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اسلام نے ہمیں نیکیوں کی برائیوں کی پہچان اسے لفظ معرفت کہتے ہیں پہچان اتا کی ہے بتائی ہے سمجھائی ہے اور ہمیں ترغیب دلائی ہے اچھائیوں کی طرف آنے کی برائیوں سے بچنے کی ٹھیک ہے اب آپ یہ سمجھیں یہ جیسے گالی ہے نا یہ ایک ظاہری گناہ ہے یعنی ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے دل میں یہ گمان کیا دل میں یہ ایک بات پیدا ہوئی اور دلی میں فیصلہ کر لیا یہ صحیح ہے یعنی کسی سامنے والے شخص کو غلط جان لیا شرعی دلیل کے بغیر کوئی مضبوط بات آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے گمان تھے ویمو گمان تھے دلی میں آیا دلی میں فیصلہ کر دیا یہ ایک دل کا گناہ کر دیا آپ نے تو اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دل کے اندر اچھائی ہوتی ہے یعنی ایک کام کرنا بس مجھے کرنا ہے تو اللہ ہی کے لئے کرنا ہے کسی کے لئے نہیں کرنا دل میں فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ نے وہ کام کر لیا یہ دل کا جو فیصلہ ہونا ہے یہ ایک دل کی اچھائی ہے تو اسی طرح کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں دل سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ اچھائیاں برائیاں یہ ظاہری طور پر ظاہری عمل کے تعلق سے تعلق رکھتی ہیں گالی لازمی باتیں جب بندے نے دینی ہے اس کا ایک ظاہری عمل ہے جو آ رہا ہے تو یہ اس سے تعلق رکھتی ہے پہلے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے کچھ چیزیں شریعت اسلامی نے لازم کی اس میں عقائد بھی ہیں اسلامی نظریات کا درست ہونا بھی ہے اس کے جو اس سے تعلق رکھنے والے عبادت کے ضروری مسائل ہیں وہ بھی ہیں معمولات ہو گیا تجارت ہو گئی لین دین وغیرہ ہوا کسی کو کرز دینا ہوا کسی سے کرز لینا ہوا کسی کی چیز امانت رکھنی ہوئی ان کے بھی ضروری معمولات ان کو آنے چاہیں گے اور ساتھ ساتھ ظاہری باطنی گناہ ظاہری باطنی جو یہ نیکیاں ہیں اس کی ایک کٹیگری ہے جس کو محلقات ونجیات کہا جاتے ہیں اس کے ضروری مسائل آنا چاہیں گے تو اب انہی میں سے ایک چیز آ گئی ظاہری گناہ میں سے ایک گالی آئی تو گالی کو سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھا جائے کہ گالی ہے کیا ہمارے ہم معاشرے کے اندر جب گالی کا لفظ آتا ہے تو اس سے عام طور پر بڑے کوئی بگڑے ہوئے الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں جیسے میں ماں بہن کی گالی لوگ ملتے ہیں دی 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 اب یہ ایک چیز کونسپٹ ہوتا ہے کہ اس کو گالی کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے گالی کی تعریف یعنی اب آپ یہ دیکھیں انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہمیں اللہ پاک نے پیدا کیا وہ ہمارا مالک ہے اور ہم پر عبادت کو لازم کیا تو کچھ عمل اختیار کرنا ہماری یہ ذمہ داری ہوئی اور کچھ علم حاصل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہوئی خواہ وہ عالم ہو خواہ وہ جاہل ہو خواہ وہ مطلب وہ سکول میں پڑھا ہو کالج میں ہو یونیورسٹی میں ہو کسی طبقے سے تعلق رکھتا اس کی شریع ذمہ داری کچھ علم کو جاننا بھی ہے اسلام نے جب اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا ہے یعنی بڑی پیاری بات مفتی احمد آرخان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے فرمائی ہے اب اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ہر جو نعمت بندے کو ملی وہ اس کا فضل ہی ہے یعنی انسان کو جو نعمت ملی وہ یوں نہیں کہ وہ اس کا حق دار تھا بلکہ اللہ نے خاندہ فضل سے ہی عطا فرمائی ہے کہ وہ کسی نعمت کا حق دار نہیں تھا تو اللہ کریم نے جب اتنی نعمتیں دی ہیں جی تو اس نے اللہ پاک نے کچھ عبادات کو لازم کیا کچھ چیزوں کو لازم کیا تو ان لازم چیزوں کو جاننا بھی لازم ہوا صحیح نماز اگر لازم ہے تو نماز کے ضروری مسائل جاننے پڑیں گے گالی سے بچنا اگر لازم ہے تو گالی کے ضروری معلومات کا آنا بھی ضروری ہے تو سب سے اہم چیز ہوتی جیسے تعریف ہو گئی دیفینیشن ہو گئی یہ بہت کمپل سری چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز کی ایوڈننس پیدا کرنے کے لیے اسے ڈیفائن کیا جائے اسے پتا چلا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا چیز ہے اس سے کس چیز سے مجھے روکا گیا ہے یا کس چیز کو مجھے کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو تعریف کی بڑی اہمیت ہوگی دیفینیشن واضح ہونا بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ اسی کے مطابق آپ چیز سمجھیں گے جیسے سمجھیں ایسی بات کہنا جس سے انسان یا اس کے والدین اباؤ اجداد وغیرہ ان کی عزت خراب ہو اللہ یعنی اب یہ جو ہمارے ہاں ایک کونسپٹ بڑے گڑے گڑے لفظوں کا ہوتا ہے وہی نہیں ہیں گالی اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی بڑی پیاری مثال مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ تعالی نے جو ہے وہ مثال بھی بیان کی آپ بیان فرماتے ہیں کہ کسی کو وہ گھدہ کہنا سور کہنا یہ بھی گالی ہے یعنی معزز آدمی ہے اس سے آپ ایک بات کہیں گے گھدہ ہی کہہ دیا اس کو سامنے والے کو فلا چیز کو یہ کہہ دیا تو یہ والی باتیں بھی شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دی کسی شخص کو اس طرح کے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی اب یہاں پر ایک بات جس طرح موضوع ہیں گلدستے کے اندر کچھ روایات بیان ہوئی ہیں اور قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ترجمہ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پاک پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے مگر مظلوم سے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے علماء نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ بری بات کے اعلان سے مراد گالی دینا ہے یعنی اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کسی کو گالی دی جائے اب آپ یعنی آپ کیوں سمجھیں آپ اس طرف آگئے کس طرف آگئے کہ مجھے ایک چیز سے میرے رب نے منع کیا ٹھیک ایک چیز سے مجھے دین نے مجھے اسلام نے شریعت نے روکا ہے کہ اس بات کو تمہیں نہیں کرنا کہ اس بات کو نہیں کرنا اب آپ اس چیز کو جانیں گے اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ کہ بھئی یہ چیز ہے اس سے مجھے رکنا ہے صحیح دوسری چیز اس کی مثالیں بھی پتا ہوں جیسے غیبت کی طبعہ کاریوں کے اندر امیرہ السلط نے اٹھارہ سو سے زائد مثالیں غیبت اور دیگر چیزوں کے بھی کوئی چگلے وغیرہ کی کسی اور موضوع کی بھی ہیں وہ تو ان کو جمع کیا کہ لوگ مثالوں سے بہت ساری باتیں سمجھ جاتے ہیں اب مثال ایک ذہن میں ہوگی کہ آپ کے ذہن میں ایک تو تعریف ہونا اور ایک مثال کا ہونا یہ فائدے مند ہے کہ یہ کسی کی عزت خراب ہو ایسی بات مجھے بولنی نہیں ہے اچھا بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نہیں مات بھئی آپ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ایکیوریٹ بات ہے لیکن ہم تو آپس میں کچھ بھی کہہ لیتے ہیں ہم تو کوئی عزت خراب نہیں ہوتی ہماری تو آپس میں لیکن باتیں وہی کر رہے ہیں بڑی معذرت کی بات ہے آپ وہ ہے بلا تمثیل آپ کی بات کو یوں نہیں کہہ رہا آپ کی طرف کر کر کوئی اگر یہ بولے نہ تو میں اس کو یہ بولوں گا بھائی عزت دار کی عزت ہوتی ہے جب بندے بیٹھے ہوتے ہیں چار دوست تو وہ عزت دار والا محول نہیں ہوتا یعنی ہمارے ہاں کا جو ایک کلچہ رہنا اس کے اندر ایک عزت دار محول ہی نہیں ہے جب ہم بیٹھے ہیں چار دوستوں کے اندر وہ آ کر چار بیٹھے ہیں چار بیٹھے ہوں گے تو پہلی بات گاری ہوگی اپ فلا نے تو کہاں تھا اتی دیر کر دی کیا کر دیا فلا چیز کر دی وہ تو ایسا تھا وہ تو یوں تھا اس کے لئے ایک جملہ بول دیا اس کے لئے ایک جملہ بول دیا تو ہمارا چونکہ ایک لائف سٹائل یا ہمارا ایک کلچر ایسا ہے یا ہماری ایک گیدرنگ ایسی ہے کہ جس کے اندر اس چیز کو فیل نہیں کیا جا سکتا خیر بات میں آپ کو جو میں نے عزتدار والے لفظ بولا تھا یہ ایک ہوتا ہے تعذیر و غدود کا باپ قاضی اسلام ہوگا تو اب سزا دے گا اب یہی لفظ ہے مفتی احمد ایر خان نائمی رحمت اللہ تعالی نے اس جگہ پر جو پوری بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے یہ اس کے باپ میں لکھی ہے اپنے حد اور تعذیر کے باپ میں یعنی ایک ہوتا ہے کہ اسلام نے دیکھیں قاضی کو ایک کام کا اختیار دیا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں جو قاضی سمجھے اتنی اتنی جو جو مناسب سزا ہو وہ دے سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا اس کو آپشنز دیئے اور اس کو سیلیکشن کی اجازت دیئے کیونکہ قاضی کا منصب بھی جس کے پاس آئے گا اس کے اندر اس کی صلاحیت اور ایبیلیٹی ہونا ضروری ہے دوسری چیز یہ تھی کہ یہ اگر پرابلم ہوئی یا یہ فرض کریں کہ یہ ایک کیس آیا اس پرٹیکولر کیس کی یہ پرٹیکولر سزا ہے اس کو حد کہتے ہیں تو اب وہ چیز جب شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ثابت ہو جائے گی تو اب قاضی کے لئے بھی لازم یہی ہوگا قاضی اسلام جو حکم شریعت نے دیا ہے اسی کو فالو کرے گا اپنی اس کی کوئی سواب دید یعنی اس کی اپنی کوئی اس میں رائے نہیں ہوگی اس کو آپشنز بعض چیزوں میں تو گالی اگر کسی نے دیئے تو اس کے معاملے میں اس میں یہ لکھا کہ یہ جو لفظ ہے نا یہی والا گھدہ اور سور جو میں نے مثال بیان کی مراج شریف میں یہ لکھا ہے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ معزز کے اگر اس نے کہا نا کسی عزت والے آدمی کو یہ لفظ کہے تو اس کو تازیر کی جائے گی تو اب وہ والی بات ہے کہ اس کا ایک مفہوم مخالف یہ ہے یہ جو چار گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے غیر معزز حضرات دوست ہیں نا تو ان میں آپس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عزتدار آدمی کو کہی نہیں رہا تو یہ اس کی ایسی پوزیشن ہے تو یہ جو چار چھے گیدرنگ کے اسپیشلی ہمارے ٹین ایجرز بیٹھے ہوتے ہیں اچھا ٹین ایجرز کی جو ایک چیز ہوتی ہے نا وہ ایک گروت ہوتی ہے اچھا گروت ان کی باڈی کی گروت ہو رہی ہوتی ہے گروت ہونے کے ساتھ ان کی بہت ساری چیزیں یعنی یوں سمجھئے کہ ایک موبائل ہے اس کے فنکشنز وہ ٹین ایجرز کو دادہ آئیں گے بزرگوں کو کم آ رہے ہوں گے آپ یوں سمجھے کہ اس کی گروت تو رہی ہے وہ نئی چیزوں کی طرف تو ہے نئی نئی چیزیں اس کے پاس آ رہی ہیں نئی نیا کلچر آ رہا ہے لوگوں کی ایک نئی گیدرنگ آ رہی ہے اس طرح کی گیدرنگ میں یہ جو طبقہ بیٹھا ہوتا ہے تو یہ اب اپنی کچھ ایفیسینسی شو کرنے کی طرف آ رہا ہوتا ہے کسی طرف آ رہا ہوتا ہے اس پر چیزوں کے لحاظ سے فارغ ہوتا ہے لحاظہ یہ محول بنتا ہے کہ وہ شخص سمجھتا ہے کہ اس میں اس شخص کی یعنی جو گالیاں دے رہا ہے اس میں اس کی کچھ آپ سمجھے کہ گوڈ ویل بن رہی ہے کچھ ویلیو بن رہی ہے کچھ اس کا آپ یوں سمجھے کہ ایک روب اور ایک آپ یوں سمجھے کہ اس کی ایک حکومت بن رہی ہو یا کوئی ایک پوزیشن بن رہی ہو تو وہ ان چیزوں کی خاطر ایسے کام کر رہا ہوتا ہے حانکہ اس کی یہ حرکت یہ بتا رہی ہے کہ وہ شرن عزتداری آدمی نہیں ہے کہ وہ شخص اس طرح کے کام کر رہا ہے اچھا پھر بڑی جو دوایات اس کو محسوس کرنا پڑے گا اماد بھئی میں بات سوچ رہا ہوں آپ بھی جیسے آپ نے ایک مثال دے جیسے گدہ اور اس طرح ادھر لوگ تو گدے کا بچہ گدے کا بچہ بولتے ہیں بندے کو یعنی ایک آدمی ہے اس کو گدے کا بچہ بولا یعنی اس کو بھی گدہ بنا دیا اور اس کے باپ کو بھی گدہ بنا دیا اور یعنی آپ ناظر لگائیں کہ یہ جو ایک جملہ ہے اس کا امپیکٹ یہ کہاں کہاں جا رہا ہے یہ صرف ایک پرٹیکولر آدمی کوئی نہیں بلکہ جو اس کے جو خاندان سے لیٹ بندے ہیں ان کے اوپر بھی کیا کر رہا ہے یہ زد لے کر آ رہا ہے اماد بھائی ہم لوگ بعض وقت اس کو چونکہ فیل نہیں کر رہے کہ اس کا امپیکٹ کیا بن رہا ہے اس لئے ہمیں یہ لوگ بڑے بھلے اور بڑے اچھے فیل ہو رہے تھے یہ جو ایک مزاج بنا ہوئے ارے دوست بیٹھے ہوئے آپ میں بات ہو کوئی بات نہیں یہ ٹھیک ہے دوست بیٹھے ہوئے والے ماں باپ کو کچھ بھی کہتے رہے ہیں ہمارے ماں کی عزت خراب ہو باپ کی عزت خراب ہو اس کو بنی والد کوئی گھدا کہہ دیا اس نے اس کو اتنی کومن سینس کی بات ہونی چاہیے کہ ایک شخص وہی بات ہے دیکھیں بات یہ ہو رہی تھی کہ ابھی روایت جیسے ہمیں سنت نے کچھ بیان فرمائی اس میں ایک یہ تھی گالیاں یہی گالیاں مزاق میں دینے والے کبھی سیریس پہ ہو جاتے ہیں کبھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں مجھے یہ بول دیا مجھے وہ بول دیا اب یہ نقصان کیا ہوا آپ سمجھیں معاشرے کو کتنا اس سے نقصان ہے اس گالی سے آپ سمجھیں ایک چیز کو اسلام نے اگر گالی سے روکا ہے نا تو اس کے بہت فوائد ہیں معاشرے کو کس قسم کے نقصان ہے آپ یہ لے لیجئے ایک آفس کا کلچر لے لیں اگر ایک بوس ہے یا ایک دکاندار ہے وہ اپنے ملازم کو گالی دے رہا ہے بوس اپنے ہاں کام کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے کوئی فرم ہے کوئی فیکٹری ہے وہاں کے اندر جو مالکان ہیں ان کا یہی بہیوئر ہے گھر میں ایک دوسرے کو اب اس سے انڈرسٹیننگ ہوگی کیا باپ سے اس طرح انڈرسٹیننگ بچوں کی ہوگی کیا اسی طرح ملازم کی انڈرسٹیننگ سیٹ ساب سے ہوگی کیا اسی طرح دکاندار سے جو اس کیا ملازم کام کر رہا ہے وہ انڈرسٹیننگ ہوگی وہ تو بیٹھا ہے ایک مجبوری کی وجہ سے کہ بھائی مجھے منتلی سیلری مل رہی ہے میرا گھر چل رہا ہے ایک انڈرسٹیننگ ایک مہاشرے کے اندر آپ خود سمجھیں ایک سیلمن بیٹھا ہے دکاندار سے محبت کرتا ہے اور وہ سیلمن جب ایک گاہک کو ڈیل کرے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے اس سیٹ کو فائدہ ہو ایک یہ چوری کرنا کام کو بڑے اچھے انداز سے کرے گا تو اس کا امپیکٹ فائدہ اسی سیٹ کو پڑھ لے گا بچے کی اگر باپ سے انڈرسٹیننے ہوگی فائدہ باپ کو ہوگا یعنی ایک وہ بہت اچھی سی بات ہی وہ میں ٹرین میں جا رہا تھا تو ایک پوریس والا کھڑا ہوا ہوگا وہ ایک ماں جو ہوگی وہ بچے کو کچھ باتیں وغیرہ زیادہ سنا رہی ہوگی تو پوریس والا ہی تھا بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو بچے نا کل تمہارے ہی کام آئے گا جتنی کوسری ہو اس کو کل تمہارے کام اس ہی نے آنا ہے تو یہی چیز ہے کہ یہ بچے کل کو والدین کے کام آتے ہیں والد ہو ٹھیک ہے سیٹ ہو ٹھیک ہے پیسے والا ہو ٹھیک ہے مگر صحت ساتھ ہے صحت بھی لائف کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ہوتی ہے تو انڈرسٹیننگ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ چیز جو گالیاں ہیں یہ معاشرے کی ترقی کے لئے نقصان کا باعث ہے گھر کی ترقی کے لئے نقصان کا باعث ہے اسی طرح ایک ادارے کی ترقی کے لئے بھی نقصان کا باعث ہے کہ جب بندہ گالی دے گا تو اس گالی کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ اس کی کوئی بھی شخص اس کو دل سے قبول نہیں کرے گا محمد کا خاتمہ ہو جائے گا ہم نے دیکھا ہے اماد بھائی لوگ جو ہیں نا وہ مزاق مزاق میں دوسرے کے ساتھ جو ہیں نا وہ کر رہے ہیں اور یہی مزاق مزاق حقیقی جھگڑے میں تبدیل ہو گیا یعنی اس نے اس کو لگائی اس نے اس کو لگائی مزاق مزاق میں پھر اس نے دو لگا دیں اس نے تین لگا دیں اب اسی سے یہ سکول میں دیکھی بھالی بات میں یعنی سکول میں جو تو جربہ مجھے یاد آ رہا ہے تو یہ مزاق مزاق میں وہ گتھم گتھا ہو گئے مطلب پنجابی میں کہنا ہم لٹروں لٹری مطلب یہ ہو گئے ایک دوسرے کو کوٹ مار رہے ہیں اور یوں ہی گالیاں دے رہا ہے یہ بھی گالی دے رہا ہے یہ بھی گالی دے رہا ہے یہ بھی گالی دے رہا ہے ندیجہ کیا نکلا ندیجہ خطر ہو گیا اماد بھئی کس بنیاد پر کہ یہ مجھے گالیاں جو ہے وہ گندی گالیاں دے رہا تھا آپ دیکھیں یعنی ہم تو گالی کو لے کر بیٹھے ہوں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک چیز بولے جارہے ہو ہے گندی گالی یہ نہیں جب تک وہ گاند بیچ میں ایڈ نہیں ہے نا تو اس کو لوگ سمجھ نہیں رہے یار یہ گالی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہہ نہیں کر رہا ہوں گی تو یہ بھی چیزیں ہمیں ہمیں اس کو فیل بھی کرنا پڑے گا اور ایسے لوگوں سے اماد بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا بھی پڑے گا بندہ اپنی عزت بھی حضور فرماتے نا حدیث پاک تفسیر کرتبی میں امام عبداللہ کرتبی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ بدبخت ہے وہ کہ جو اپنے ماں باپ کو جا ہے وہ گالنگاں دیتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی گئی یار صلی اللہ کیا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتی تو حضور نے فرمایا کہ یہ کسی کے ماں باپ کو گالنگاں دے رہے اور وہ اس کے ماں باپ کو گالنگاں دے رہے ہیں یہی دیکھیں امپیک کیسا ہو گیا آپ بالکل صاف بات بیان کر دی گئی کہ جب آپ اس طرح کی گیدرنگ میں رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے یعنی ایک شخص کو ایسی گیدرنگ میں رہنے کے نتائج کو غور کرنا چاہیے پھر یہی چیز ہے جو اپنے بات کی بہت اہم چیز ہے بولٹ سٹیپ لینا چاہیے جب بندے نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑنا ہے تو ہی کام ہونا ہے اٹھنا بھی انہی کے ساتھ ہے اور پھر کہے کہ یہ چیز نہیں ہو تو جیسے لوگ ہوں گے ویسا ہی کام ہوگا تو اس کے لیے بولٹ سٹیپ بہت ضروری ہے اور پیارا آقا علیہ السلام ایسے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگیں بلکل ضروری ہے ڈالیاں نہ کھائیں نہ اپنے ماں باپ کو کھلائیں نہ باکنگ کو کریں اور دوستی وستی ایسی میں تو حیران ہوں یہ کیسی دوستی ہے اماد بھئی اور نام کیا آ رہا ہے دوستی آ رہا ہے اور دوستی کی لائف ٹائم یعنی ایک کوئی دوستیاں کوئی سکول لائف سے چلتے ہوئے بڑا پہ تک چل رہی ہو ایسے نہیں ہوتا ہر لائف کے فیس کے اندر یہ دوستیاں بدل جاتی ہیں سکول جیسے ختم ہوتے ہیں کالج کی طرف سوچ ہوئے گیدرنگ چینج ہو گئی کالج سے سوچ ہوئے یونیورسٹی میں گیدرنگ سے چینج ہوئی یونیورسٹی سے پریکٹیکل لائف کی طرف آئے گیدرنگ چینج ہو گئی اور اگر ایک فرم سے ایک ادارے سے دوسری جگہ پر اس نے اگر ٹرانسفار ہوا تو گیدرنگ چینج ہو گئی یہ دو رشتے داری ہے نا اس میں تو یہ ہے کہ رشتے داری رہتی ہے مگر جو دوستی ہوتی ہے نا یہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور اکلمن آدمی کو یہ ہے کہ اس لیمیٹڈ ٹائم میں اپنے ماں باپ کے عزت وہ خراب نہ کرے ایسی دوستیاں نہیں کرے یہ بلکل لیمیٹڈ ٹائم کے لیے اسپیشلی فور ٹینیجرز کہ یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے نا یہ سمجھتی پتہ نہیں ساری زندگی ہنی کے ساتھ گزاریں گے ایسا نہیں ہوگا آپ اگر آج اس لیبل پر ہے آج آپ سکول میں نائن میٹرک میں ہیں یا آپ فرسٹ ویر سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹس بن چکے ہیں تو یہ یاد رکھے کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں ان کی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی اقلے کم ہیں آپ کے نزدیک مگر ان لوگوں کو تجربات ہیں انہوں نے یہ فیس بھی لائف کا یہ والا جو آپ کا فیس ہے یہ بھی گزار چکے ہیں نیکس بھی گزار چکے ہیں اس سے نیکس بھی گزار چکے تو ان کو تجربات ہیں ان کے ایکسپیرینس سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ حاصل کرنے والے ہوں گے جہاں تک بات گالی کی ہے پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے گالی دیتا ہے بڑی پیاری بات ہے کہ مسلمان احترام مسلم کا تقاضہ مسلمان سے ایک مسلمان کی دوستی کا تقاضہ مسلمان سے ایک مسلمان کے رشتے کا تقاضہ ایک اسلامی رشتے کا تقاضہ یہ ہے کہ محبت کرے اور نتیجہ یہ کہ جس سے محبت ہوگی اسے گالیاں نہیں دی جاتی اور جو مدنی گلدستہ چلا اس پر بہت پیاری اہم ترین بات جاہل کو بھی بے ازن شرع یعنی شریعت نے جہاں پر اس طرح بولنے کی اجازت نہیں دی وہ عالم نہ بھی ہو جاہل ہوئی ہو اس کو بھی گالی دینا جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی کوئی بات ایسے کہنے کی پھر بھی کہنا یہ حرام قطعی ہے بالکل واضح طور پر حرام ہے شرعن اس کی قطعن اجازت نہیں ہے یعنی اس طرح کی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور مدنی گلدستے میں ایک لفظ ہوئی تھی کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے فسق کا معنی اللہ رسول کی نا فرمانی ہے تو ہم آپ کو اگلے مدنی گلدستے کی طرف لے کر چلیں گے ہم نے آپ کو بھی گالی کی تعریف کچھ مثال آیت اور کچھ روایت اور معاشرے میں اس پر پڑھنے والے اثرات کا بیان کیا مگر گالی سے بچنے کے تعلق سے کیا کام کیا جب بڑا پیارا اہم مدنی گلدستے آپ کو دکھاتے ہیں بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر گالی بکتے ہیں یعنی ان کی بہت پرانی عادت ہو چکی ہوتی ہے کبھی گصہ آگیا کسی پر تو گالیوں کی بچھار کر دیں گے کسی کو کام بولا وہ نہیں ہوا تو وہ گالیاں دے دیں گے اب ان کو سمجھا ہو بھی تو سمجھ جاتے ہیں لیکن عادت چونکہ پرانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ اس سے بچ نہیں پاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کچھ حال ارشاعت فرما دیجئے کہ پھر وہ لوگ اس سے کیسے بچا ہیں بچنے کی کوشش کے باوجود گالی نکل گئی موں سے تو اس کے لئے توبہ تو ہے اس پر کرنی ہے اور یہ لوگ تو دروازے کو بھی گالی دیتے ہیں جانوروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں گاڑیوں کو گالیاں دیتے ہیں تو اب اس میں تو ذہر ہے حقوق اللہ بات تو تلف نہیں ہوئے لیکن گندی گالی دی تو اس سے توبہ تو کرے یہ اور اگر کسی فرد کو گالی دیئے گھر اس کا دل بھی دکھا کوئی ارشا تو نہیں ہوگا جس کا دل نہ دکھے اللہ کوئی بلکل ہی پاگل ہے سمجھتا ہی نہیں ہے گالی میں پورا پورا پاگل ہے اس کو نہیں سمجھ پڑے گی دوبارہ لے کے اس سے معافی بھی مانگنی ہے جس کو گالی دی اور مزید اس کے عادت نکالنے کے لئے کوئی ایسا فیل کرے جو نفس پر گرام گزرے مثال کے طور پر جب بھی گالی دوں گا تو سور پہ مسجد کی پیٹی میں ڈال دوں گا چندے میں اور اس پر عمل کرے تو اب یہ کہاں اس پر گرام گزرے گا نا یہ سور پہ دینے پڑیں گے وہ دے مطلب تو انشاءاللہ عادت دکھل جائے گی ایک بزرگ کی ہکایت ہے کہ انہوں نے اپنے پاس کچھ رقم رکھی کہ اگر میں نے پورے سفر میں سفر پر دیں اگر کسی کی غیبت کی تو میں اتنی رقم اس پہ سے ڈال دوں گا پھر یہ کہ اس سارا سفر سے واپس آگے ان کی ساری رقم محفوظ تھی ایک بار بھی انہوں نے غیبت نہیں کی صلو عدل حبید صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد امیر علیہ السلام نے بڑا پیارا ایک نسخہ دیا ہے کہ وہ بھئی گالی کی عادت نکالنی ہے یہ ذہن میں رکھ لے کہ یہ کہہ دیا تو سو روپے مسجد کے پیٹے میں ڈال دوں گا سو کی جگہ اگر دس روپے بھی ہونا تو ایک دن میں جو جتنی گالیاں دیتا ہے اس کو تو پورے مہینے کی جو بھی اس کی جیب خرط ملتی نہ منی پاکٹ وہی ساری پوری ہو جائے ہمارے ہاں تو اتنی ساری گالیوں کا ویسے رواج ہے اپنے بارے میں کچھ چیزوں کا مقرر کر لینا یعنی یہ تو ایک مشفلہ دیا ہمارے رسول اللہ نے ساتھ ایک بڑی پیاری حکایت جو بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان کی کہ بھائی اگر میرے سے غیبت ہوئی تو میں اتنے پیسوں کا صدقہ کروں گا اور پیسے اپنے لئے مقرر کیے اور لے کر گئے آپ اس کو تھوڑا سا اس حکایت کو اگر ہم کھولتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں اس میں پہلی بات جو ہے اپنے بارے میں یعنی خود احتسابی اپنے بارے میں غور کرنا کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اب ایک چیز لازمی بات ہے ایک بزرگ کے بارے میں یہی اس سے ذن ہوگا کہ یہ کاموں سے وہ ویسے بچے ہوئے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے باوجود اتنا ذہن بھئی یہ پیسے رکھ لیں اگر کوئی غیبت ہوئی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا مثلا انہوں نے ہزار روپے لگ رکھ لئے اور یہ نیت کی کہ بھائی جب بھی غیبت ہوگی تو سو روپے دے دوں گا تو ہزار کے ہزار ان کے واپس آگئے اچھا اب ایک اہم بات اس کے اندر یہ ہے ایک تو سب سے پہلے ایک چیز کے بارے میں احتساب کرنا دوسرا اپنے نفس کو کسی چیز پر پابند کرنا جو مجاہدہ لفظ کہا جاتا ہے نا اس کا معنی یہ یہ کہ بندہ اپنے نفس پر کسی چیز کو مقرر کر لے کہ بھائی یہ کام ہے فلا چیز ہے یہ کام نہیں کرنا یہ کام کرنا ہے اس کے لئے کوشش کرنا خواہ وہ مثال کے طور پر کوئی مستحب کام ہے اس کے لئے کوشش کر رہا ہو خواہ وہ کسی سنت کے لئے کوشش کر رہا ہو تو یہ ایک چیز ہے کہ اپنے نفس پر مقرر کرنا ایک کام ان بزرگ نے سوچا اپنے اوپر مقرر کیا پھر آپ یہ سمجھیں کہ پورے سفر کے اندر اس بات کا لحاظ رکھنا یعنی ایک چیز کے واپس پیسے آئے تو اس کا یہ مطلب نا کہ انہوں نے اس چیز کا پورے سفر میں لحاظ رکھا کہ یہ کام مجھ سے ہو تو نہیں رہا ایک کام بندہ کر رہا ہے تو الگ باتیں یہ کام نہیں کرنا اور بار بار غور کرنا یہ کام ہوا تو نہیں ایسا تو نہیں ہوا اور سب سے اہم بات اس بات میں ایک محلق کی ایک چیز کی پہچان ہونا جسی مثال کے طور پر غیبت ہے اب غیبت کی پہچان بھی ہو غیبت کیسے کس کو ہیں جسے گالی کی آپ کو ایک تعریف بیان کیا کہ definition پتا ہو اور اس کے ساتھ کی چیزیں پتا ہو اسی طرح غیبت ہے غیبت کے بارے میں پتا ہو اور اس غیبت کے پھر بندہ بچ سکے اس کے حکم بھی جانتا ہو کیونکہ بعض غیبت کرنا تو واجب بھی ہوگا بعض غیبت کرنا جائز ہوتا ہے اور بعض غیبتیں جو ہیں جو اقتعداد غیبت ہوگی ہیں وہ ناجائز ہی ہیں تو اب ان ساری چیزوں کو بارے میں پتا ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ کونسی چیز کا کیا حکم ہے یعنی یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے ہم نے ایک 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 تو سن لیے مگر ان کو غیبت کے بارے میں غیبت کے حکم کے بارے میں پتا غیبت کے بارے میں معلوم ہونے کے ساتھ غیبت کے تعلق سے اپنے معاملے میں غور کرنا کوئی سی چیز کو مقرر کرنا اس کے بارے میں لحاظ رکھنا اور پورا سفر اس انداز سے گزار کر واپس آنا یہ پورا ایک چین ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک اور بات بھی ہے امازم میں یہ چاہا رہا ہوں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ایک تو یہ ہے جیسے غیبت کرنی نہیں ہے گالی دینی نہیں ہے اسی طرح ایک اور چیز بھی نوٹ کرنی چاہئے کہ غیبت سننی بھی نہیں ہے بعض وقت ہم ایسی باتیں سن رہے ہوتے ہیں جو غیبت کے ذمرے میں آ رہی ہوتی ہیں یعنی کسی بننے کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ اس کی غیبتیں ہی کی جا رہی ہیں تو اس پر بھی روک لگانی ہوگی مجھے شیخ طریقت امیر ستنا داؤن قادم نے کچھ سیاک آئی یہ کنداز یاد آگیا جن دنوں میں آپ آپ آپریشن کے بعد کچھ طرح ستائم میں آتے تھے آیارت کے لئے اور اس طرح ہوتا تھا اس پر مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ کسی ایک اسلامی بھائی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی بات کہہ دی تو آپ نے میرے سندرت نے فرمایا کہ یہ جو بات آپ نے کھئی ہے یہ تو غیبت جہنہ ہوئی لگ رہی ہے تو پھر اس پر میرے سندرت نے جہا ہے وہ یہ اسلامی کو توبہ بھی کروائی پھر سمجھایا بھی اور اس طرح سے اس طرح کارے کیا یعنی یہ بھی ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے غیبت سننی بھی نہیں ہے تو اس سے بھی بہت سارے غلط فیملیوں سے بجا جا سکتا ہے بہت ساری پرابلمز سے بجا جا سکتا ہے اور سننا بھی تو گناہ ہی ہے غیبت آپ بلا وجہ شریف غیبت سننے کسی کی غیبت سننے کسی کی غیبت سے سننا اور یہ میں آپ کو بات کہوں گا موضوع ہمارا گالی کا ہے اگر بندے کا یہ ذہن بن جائے گالیاں سننی نہیں ہیں تب بھی اس کو بہت فائدہ ہوگا یعنی آپ دوست اگر گالی دی ہے یا کسی شخص سے آپ بیٹھے ہی تھے یونیورسٹی میں کسی سے نئی سلام دعا ہوئی اس نے آ کر آپ سے اگلی ملاقات میں گالی دے دی تو آپ ایک مرد تو یہ بول دے نا سر میری گالیوں کی گیدرنگ نہیں ہے جب ویری فرس ٹائم اگر کسی کلاس فیلو نے جیسے آپ سوچ ہوئے سکول سے کالیش کی طرف یا کالیش سے یونیورسٹی کی طرف آپ سوچ ہونے کے بعد لازمی باتیں جن کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تھوڑا بہت کام تو ہوگا جو آپ کے ساتھ آپ کی کلاس فیلوز وغیرہ ہوں گے تو آپ کے کالیش فیلو ہوں یونیورسٹی فیلو جو بھی افراد ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ آپ کی گیدرنگ جب آپ کے قریب آئی تو اس ساری گیدرنگ کے میں جب آپ کو کوئی کام تھا کسی نے کچھ اس طرح کی بات آپ سے کی آپ ویری فرسٹ اگر یہ جملہ بول دے نا کہ سر میری گالیوں کی گیدرنگ نہیں ہے بس یہ کافی ہے کہ وہ جب ویری فرسٹ کوئی چیز آ جائے نا اس کو آپ نے پہلا ہی اپنا امپریشن یہ دے دیا کہ میرا سر یہ والی میری لائن نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لئے کافی ہے زندگی کے لئے ریزرف وہ ہو گیا وہ بہت اچھا ہوگا آپ کے معاملے میں ریزرف ہو گیا وہ ہو جائے گا جب اس طرف آئیں گے تو ہوگا دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ باتیں بولنا جو بظاہر سننے کے لئے بری لگے ہیں جیسے غیبت کسی کی اگر ایسی غیبت جو کرنا ہی ضروری ہے اس کی برائی مشورہ ہی کیا گیا بھائی میں اس شخص سے کاروبار کر لوں تو اب آپ نے اس کے بارے میں بتا دیا بھائی اس سے میرے پہلی ڈیلنگ ایسی ہے اور مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا واقعی آپ کی مرضی ہے بھائی مجھ سے آپ نے مشورہ لیا تو مشورہ دیں گے تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی کے بارے میں کی جاتی ہیں مگر اس میں شریعی اجازت ہوگی جب شریعی اجازت کے ساتھ وہ کام کیا جائے تو اس کے حکم الگ ہوں گے البتہ ہمارے ہاں نارمل جو چیزیں ہیں جیسے ہمارے ہاں گالیاں نارمل جو رائد ہیں اس میں ایسی صورتیں نہیں ہوتی ان سب چیزوں سے بچنے کا ہی حکم دیا جائے گا کہ ہم اس طرح کے کاموں سے بچے نارمل جو ہماری گیدرنگز ہیں ان گیدرنگز سے ہم سوچ ہوں گے تو ہوگا اصل علاج اس کا یہی ہے یعنی بڑی عجیب سی کیفیت ہے لوگوں کی جیسے کہ ہم رسولت نے بیان کیا جانوروں کو گالیاں دے رہے ہیں جانور بیچارے کو کیا پتا کہ میری عزت کے کتنے وہ آپ سمجھے کہ فلسفے پڑھ رہے ہیں آپ یا نظمے پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں وہ جانور جانور ہے اس نے آپ کی بات سن لی جیسے کہ وہ ہورن کو سنتا ہے ویسے یہی ہو گئی بات کہ اس نے آپ کی بات سن لی اور دروازے کو گالیاں دے رہے ہیں تو یہ سٹائل ہوتا ہے لوگوں کا کہ بڑا عجیب و غریب سٹائل ہیں اور اس میں یہی چیز ہے کہ اپنے لئے کوئی چیز مقرر کرے بھلے درود پاک پڑھنا مقرر کرے توبہ کرے توبہ نام اس چیز کا ہے آئندہ نہیں کروں گا یعنی اگر گالی کی عادت ہے نا اب ذہن بن گیا نہیں کروں گا اگر کیا فوراں توبہ کی اگر کسی کو گالی دے دی اس سے معافی مانگے یہ دعوت سلامی کے مدری محول کی گھننگ میں آ جانا عاشقہ رسول کی صحبت میں آ جانا یہ میرا خیال ہے گالی گفتار سے بچنے کے لیے ایک تریاغ کی حصیت رکھتا ہے کیا فرماتے ہیں آپ بلکل آنا چاہیے اور اس کے ساتھ مطالعہ بھی ہونا چاہیے اور زبان کی حفاظت کا ذہن بنے گا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا امیرہ رسولت کا رسالہ جائے نا میٹھے بول یہ پڑھنا چاہیے ہمارا رسالہ ہے خاموش شہزادہ وہ بھی پڑھنا چاہیے اس سے زبان کی جب حفاظت کا ذہن ہوگا کم بولنے کی طرف بندہ آئے گا تو اگر کم بولنے میں کامیاب نہیں بھی ہوا تو کم از کم برا بولنے سے تو بچنے کا ذہن اس کا بنے گا تو اس سے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مدری مذاکروں کی عادت بھی بنانی چاہیے اور امیرہ رسولت کے کتب و رسائل کا مطالعہ کرنا چاہیے انشاءاللہ سواجر اس کی برکتیں حاصل ہوں گی حضور آپ کا ٹائم تو اب اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا ہے مدنی کافلوں میں سفر کریں اور بری عادتیں جہاں ان سے آپ کو نجات ملے گی اللہ نے چاہا تو مسجد میں رہیں گے مدنی کافل میں ایک ماں کے مدنی کافل میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور ایک ماں آپ مسجد میں رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ اگر گالی کی عادت مضبوطی سے آئی ہویا تو یہ نکل جائے گی اور بڑی زبردست نکل جائے گی اور زندگی جو ہے یہ سکون گندر آ جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو ملکی توفیق ادا فرمائے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے شہن شاہ مدینہ سلام و سلام اے شہن شاہ مدینہ سلام و سلام سینت عرش معلہ سینت عرش معلہ سلام و سلام اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ سلام و سلام جب فریشت قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فریشت قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا سلام و سلام اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ اے شہن شاہ مدینہ مشیر رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سوالے پھلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سوالے پھلا کہتے کہتے موسیقی